سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ تم کیا کیا کرو تم پکڑ لو زینتوں کو تمہاری عیندہ کل مسجد ہر مسجد کے قریب اللہ سبحانہ تعالی پھر ہر قاری قرآن کو بنی آدم کہہ کر پکار رہے ہیں وجہ کیونکہ ابھی کچھ ہی آیات پہلے اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ جو ہے وہ سنایا ہے تو لہٰذا بنی آدم کہہ کے ان کو پکارا گیا کہ اے بنی آدم جب تم کسی بھی مسجد میں جانے لگو پا جماعت نماز عیدین جمعہ مختلف نمازوں کے اوقات کے لئے جب مسجدوں میں قاضر ہونے کے لئے جانے لگو اور ہر ہی قسم کی مسجد کوئی بڑی ہے کوئی چھوٹی ہے کوئی حرم ہے کوئی مسجد نبوی ہے مسجد اقصہ ہے تمہاری اپنی لکاللٹی کی مسجد ہے جامعہ مسجد ہے یا تمہاری بستی کی چھوٹی سی مسجد ہے کسی بھی مسجد میں کسی بھی نماز کے وقت جماعت کی قیفیت کے لئے جانے لگو یا مسجد میں حاضر ہونے لگو تو اللہ کا گھر ہے نا تم کیا کیا کرو اور نمازی کیا ہے اللہ کا مہمان ہے نا دورائے حوالہ کہاں سے ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نمازی وضو کر کے مسجد کی طرف روانہ ہوتا ہے تو ہر قدم پر اس کو دس نیکیاں دس کناہوں کی بخشش اور دس رحمتیں شامل حال کی جاتی ہیں اور اللہ سبحانہ تعالی پکارتا ہے کہ یہ میرا میرا مہمان ہے اور جب وہ اللہ کے گھر میں پہنچتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں اب میرے مہمان پر مہمان نوازی میرا حق ہے اور اللہ مہمان نواز اس نمازی باجماعت نماز کے لئے حاضر ہونے والے اس نمازی مہمان کی مہمان نوازی کیسے کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی اس کو بہترین عجر اور سواب بہن جماعت نماز کا عجر کتنا ہے ستائیس گناہ عجر و ثواب دے کر اس کی مہمان نوازی فرماتے ہیں اس کے بخششیں رحمتیں دعاوں کی قبولیت اس کی مہمان نوازی فرماتے ہیں تو لہٰذا آپ دیکھیں کہ ہمارا روز بارا زندگی میں بھی ہم جب کسی کے گھر مہمان بن کے جاتے ہیں تو اپنی زیب و زینہ سے ہاں راستہ ہو کے ہی جاتے ہیں یہ تو اللہ احکم الحاکمین کا گھر ہے اللہ احکم الحاکمین کا مہمان بن کے جا رہا ہے یہ شخص مسجد میں تو لہٰذا اس کو عدب اور صلیقہ سکھایا جا رہا ہے کہ جب تو مسجد میں جاؤ تو اپنی زینت کو اختیار کر کے جایا کبولیت زینت کو اختیار کرنا مسجد میں بھی ہیں اور ہر نماز سے پہلے بھی ہیں مثلا آپ دیکھیں کہ مسجدوں سے پہلے نماز سے پہلے ہمیں وضو کا طریقہ اور صلیقہ سکھایا جاتا ہے وضو کیا ہے ایک زینت ہی کو تو اپنانے کا طریقہ ہے وضو میں کیا ہے جسم کے وہ سارے حصے یہ بھی میں نے آپ کو چار فرائزیں وضو بتائیں جسم کے وہ سارے حصے جو ایکسپوسٹ پارٹس آف تا باڈی ہیں جن کو گندگی کوئی گرد و غبار میل کچیل لگنے کا امکان ہے ان کو دھو کے دھولا کے ایک بار نہیں ہے تمام سے تین تین دفعہ پڑے ہی ہے تمام پرفیکشن اور پوسیشن کے ساتھ اس کو دھو دھولا کے ساف سترہ اجلا کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کا جسم جو ہے وہ مزین ہو جائے ساف سترہ ہو جائے اسی طرح مسجد میں جانے سے پہلے مسواق کی تاقید بھی حدیث پر موجود ہیں اور مسواق کی پسندیدگی کے لئے آپ نے فرمایا مسواق مو کو ساف کرنے والی اور اللہ کو راضی کرنے والی ہے اسی طرح مسجد میں عام نمازوں کے لئے بھی ساف سترے اجلے باوقار لباس پہننے کی تاقید اور سنت کا نمونہ موجود ہے خاص طور پر جمعہ کی نماز سے پہلے جامعہ مسجد میں حاضری اور جمعہ کی نماز سے پہلے تو غزل کر کے پاک ساف سترے ہو کے تحارت کر کے بالوں میں تیل لگا کے مردوں کیلئے خوشپو لگا کر اجلے ساف سترے کپڑے نئے اور مہنگے اور قیمتی پہننا ضروری نہیں ہے لیکن ساف سترے اجلے باوقار کپڑے پہن کے جانا یہی تو ہے خوزوزینا تقو من دقو لی مسجد ہاتھ پاؤن دھولو وضو کرلو ساف سترے ہو جاؤ اور کیا کرو اپنا لباس ساف کرلو مسواد کر کے اپنے موہ کو ساف کرلو یہاں تھا کہ ہمارا دین اتنی اتنی نظافت اور اتنی باریکی کے ساتھ ان چیزوں کو پسند کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں تاقید فرمائی کہ تم میں سے جو شخص مسجد میں جائے اسے چاہیے کہ لحسن اور پیاز کھا کے نائے یہ موں کی سمیل وغیرہ کی وجہ سے کہ بات جماعت نماز میں وہ چیز ساتھ والے نمازی کو جو ہے وہ ناپسند ہوگی اور اس کی کراہت کی قیفیت ہوگی تو یہی تو زینتیں ہیں اندر باہر سب کو ساف کرلو اور پھر خوشبو لگا کے جانا مسجد میں نمازیوں کے لیے مردوں کے لیے پسند دیتا ہے خواتی نے اسلام کو اس چیز سے منع کیا گیا کیونکہ یہ ایک طرح کی پوشیدہ زینت ہے کیوں منع کیا گیا حوالہ کہاں سے ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عن کی روایے سے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو حریرہ نے ایک خاتون کو مسجد سے پلٹتے ہوئے دیکھا اور اس سے خوشبو کی لپنیں اور خوشبو کی مہکیں آ رہی تھیں تو حضرت ابو حریرہ نے اسے مخاطب ہو کر پوچھا کہ اے خدائے جببار کی بندی کیا تو مسجد سے آ رہی ہے اے خدائے جببار کی بندی کیا تو مسجد سے آ رہی ہے کیا میں تجھے اپنے محبوب محمد ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ نہ سنا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں خوشبو لگا کے جاتی ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا وہ ایسی اور ایسی ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ اپنے گھر جا کر غسل جنابت نہ کر لے تو لہٰذا یہ پوشیدہ زینتوں میں سے ایک زینت خوشبو ہے خاتون اپنے شہر کے آگے تو اس خوشبو کا استعمال کر سکتی ہے لیکن اس کے علاوہ باقی کسی دائرہ کار کے اندر ہاں خواتین اور شہر کے آگے تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن یہ ایک زینت ہے اس کو اس دائرہ کار کے بیانڈ کہیں اور استعمال نہیں کیا جا سکتا مسجد میں بھی اس کی بمانیت موجود ہے تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالی نے طریقہ کار سکھا دیا کہ جب مسجدوں میں جاؤ گے وہ اللہ کے شاعر میں سے ایک شاعرہ ہی بھی تو ہے اللہ کی پہچان دین اسلام کی پہچان ہے تو لہٰذا اسلام کا تعرف کروانے والا قرآن کا نمائندہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرما برداروں کا ایک نمائندہ ہے اس کا ایک اپنا وقار ایک تشخص ایک اٹھان جو ہے اس کو قائم اور اس کو برقرار رکھنا اس حوالے سے ضروری ہے پھر اللہ نے فرمایا قلو کھاؤ کھالو واشربو پیلو کویا کھانا پینا منا نہیں ہے اللہ کھانے اور پینے کا حکم دے رہی ہے اللہ رحمان اللہ خالق نے بلکہ اس پورے کے پوری روح زمین کو ہمارے کھانے پینے کے بندوبست کے لیے ایک طریقہ اور ایک ذریعہ بھی تو بنایا ہے اس زمین میں کہیں چشمیں کہیں نہریں کہیں آبشاریں کہیں فواریں جاری کر دیئے ہمارے پینے کے احتمام کے لیے اور اس پورے کے پوری روح زمین کو اور اس کے سینے کو انسان کے لیے دسترخان بنا دیا ہر قسم کی پھل ترکاریاں بیلے کھیت ترخت پودے جھاڑیاں یہ سب انسان کے لیے اور پھر پورے کے پورے روح زمین جو ہے ایک دسترخان ہے حضرت انسان کے کھانے فراہم کرنے کے لیے تو یہ تو سارا کچھ اللہ نے خود فراہم کیا فراہم بھی کیا اور قلو اور واشربو بھی کہہ دیا کھاؤ پیو یہ سارا کچھ میں نے تمہارے لیے اگایا ہے گویا کھانا پینا نجائز نہیں ہے منہ نہیں ہے حرام نہیں ہے جائز ہے بلکہ بسا ہوگا تو اگر کھانا پینا صرف اپنے جسم کی حق اپنے جسم کے حق ادا کرنے کے لیے کیا جائے گا طاقت اور طوانائی اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کی اطاعت کے لیے دین کی تبلیغ اور اشارت کے لیے طاقت اور طوانائی کے لیے کھانا اپنے جسم کو فرہم کیا جائے گا تو یہ تو این عبادت بن جائے گی یہ تو این رب کی رضا کا ذریعہ بن جائے گا تو لہٰذا کھانا پینا جائز بھی ہے خلال بھی ہے پسندیدہ بھی ہے بعض حالتوں میں کیا ہے عبادت بھی ہے لیکن بشرتے کہ اللہ کی بتائی ہوئی حدود اور قیود کے مطابق ہو اللہ کی بتائی ہوئے خلال اور حرام کی احقامات کی خد کے مطابق ہو حلال اور حرام کی قید کے مطابق ہو رزق خلال کے حوالے سے ہو اور حدود سے تجاوز کرنے والا طریقہ کار نہ ہو تو یہی طریقہ اللہ فرمارے کھاؤ پیو میں تمہیں کھانے پینے سے منع نہیں کرتا روکتا نہیں ہوں یہ سارے کھانے پینے کی چیزیں میں نے تمہارے لیے ہی فراہم کی ہیں تمہارے لیے بیان کی ہیں تمہارے لیے اختیار کی ہیں تمہیں ان کا علم اور ان کا فہم دیا ہے کھاؤ پیو کھل کے کھاؤ لیکن کھانے میں کیا نہ کرنا وَلَا تُسْرِبُو کیوں کیوں نہ کریں کھمائی ہماری ہے پکا سکتے ہیں بنا سکتے ہیں لا سکتے ہیں فرن فیچ کر سکتے ہیں ہمارے شہر کی کھمائی ہے ہمارے بیٹوں کی کھمائی ہے کیوں نہ زیادہ کھائیں اسراف کیوں نہ کریں اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ یاد رکھنا اگر کھانے پینے میں بھی اسراف کرو گے تو اسراف کرنے والے وہ ہیں جو اللہ کے محبوب بندوں کی سب سے نکل جاتے ہیں اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتے ہیں کھانے پینے کا حکم اور اجازت دیا گیا لیکن ان چیزوں میں اسراف سے بچنے کی تاقید کر کے وجہ بتا دی گئی کہ اگر ان چیزوں میں بھی اسراف کرو گے تو اللہ کی محبت سے محروم اور اللہ کی محبوب بندوں کی سب سے خارج کر دیے جاؤ گے تو گویا ان چیزوں میں اسراف کو سمجھنا اور اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے لیکن اگر آج آپ پانچے میں دیکھیں تو ان دونوں چیزوں میں اسراف حد سے زیادہ نظر آتا ہے پینے میں اسراف آپ نے بسوں کا سناؤ گا پینے میں اسراف پانی پینے میں اسراف نہیں ہے پانی تو ویسے جتنا پیا چاہیں اتنا ہی صحت کے لیے مفید ہے لیکن آپ نے بسوں کا سناؤ گا کچھ لوگ چائے پیتے ہیں اور بس پیتے ہی چلے جاتے ہیں میری ایک رشتدار ہیں عزیزہ ہیں وہ کہتی ہیں اور بڑے فقر سے سناتی ہیں ہمارے گھر تو چائے اتنی ہوتی ہے کہ بس وہ کیتلی جو ہے وہ تو چولے سے اترتی ہی نہیں وہ یہ فقر کی بات ہے یہ چائے پینے میں اسراف ہے ارے پینی ہے دو ٹائم پیلو ایک ٹائم پیلو تین ٹائم پیلو یہ کیا طریقہ یہ کیا وطیرہ ہوا کہ بس وہ کیتلی ہے کہ وہ کیتل ہے کہ وہ چولے پہ ہر دم ہر گھڑی تیار ہے ہم چائے بن رہی ہیں اور چائے پی جا رہی ہیں تو یہ کیا ہے اسراف ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بس اوقات آج وہ سوفٹ ڈرنگز میں یہ جو فیزی ڈرنگز ہیں اس میں بھی بہت زیادہ اسراف کا معاملہ بس اوقات لوگوں کو لکمہ حلق سے نیچے نہیں اترتا جب تک کوئی پیپسی یا جو کوئی سیون اپ وغیرہ سامنے موجود نہ ہو تو یہ اسراف بھی ہے اور آج کے دور میں تو یہ یہودی معیشت کی معاونت بھی ہے آج وہ ساری فیزی ڈرنگز جو جیو پروڈٹس ہیں ان کو بھی بیان کرنا اپنی زندگی کا ایک طریقہ بنا لیجئے ویسے بھی ان کے اسراف سے بچنا بہت زیادہ بہتر ہے بہت زیادہ بزر اور بہت زیادہ ضرررسان ضررر دھانتوں پر مو پر حلق پر میدے پر کڈنی پر اتنے اتنے ضرررسان ضرررسان ضررات ہیں ان فیزی ڈرنگز کے کہ بس اوقات ان کی تضابیت کی وجہ سے جو جسم پر اثرات مرتب ہونے ہمارے یوتھ اور ہمارے ینگسیس اس جیس کو جانتے نہیں ہیں اور کھانا مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک دو لٹر کی پیپسی کی بوتل جو ہے وہ دسترخان پر موجود نہ ہو تو یہ کیا ہے یہ ایک طرح کا اسراف ہے کھانے میں اسراف کھانے میں اس قدر اسراف موجود ہیں کھانے کے اوقات میں اسراف نظر آتا ہے آپ نے حضرت عائشہ کو کیا فرمایا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بالکل ٹینیجر تھی ایٹین ایرز کی تو تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے حیات اطیبہ کا موقع ہے کہ آپ نے ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو دفعہ تازہ کھانا پکا کے کھاتے ہوئے دیکھا تھا دربیت تذکیہ یزکیہم کیسے کیا تھا عائشہ کیا تجاہتی ہے کہ تیری زندگی کھانا ہو جائے آج اسراف اس کھانے کی انداز میں نظر آتا ہے کھانے کی ٹائمنگز میں اسراف ہے صبح کا ناشتہ ناشتے کے بعد دس یارہ بجے خاص طور پر آپ نے سکولوں کالجوں کے اندر یہ بریک بریک کا طریقہ یہاں پہ بھی ویسے رائج ہے پھر وہ سٹاف رومز کے اندر چائے سموسے پکوڑے ابھی صبح ناشتہ ہی تو کیا تھا پھر دس بجے کھانے کی ضرورت پھر دس بجے کھانے کے بعد دوپہر کا کھانا دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ پھل اور پھر اتنی غزائیت سے بھرپور خوراک کے بعد چائے نہ ہو جائے کھانے کے بعد چائے کی پیالی سارا کھایا کھایا جلا جلا کے راکھ کر دیا ساری نکوٹین نے ستیاناز کر دیا کھانے کا غزائیت ختم اسراف بھی ہے اور غزائیت کا زیاہ بھی ہے اچھا چائے کھانا شانا بس اثر خان دوپہر کے کھانے کا یہ ٹائمنگز میں اسراف ہے پھر اس کے بعد شام کی چائے چائے کے ساتھ کچھ ہلکا پھلکا ہو جائے نا بسکٹ کیک سموزے کچھ کچھ نہ کچھ ہلکا پھلکا یہ چائے اس کے بعد رات کا کھانا رات کا کھانا رات کے کھانے کے بعد آخری جملہ میٹھے میں کیا ہے اللہ اکبر صبح سے یہ زبان کی بٹھاسو صبح سے یہ زبان کی چاہش نہیں چل رہی ہے تو لہٰذا یہ اوقات اوقات توام کا استراف ہمارے معاشرے میں قصیر ہے آپ کی تاقید عائشہ تو چاہتی ہے تیرا تیری زندگی کھانا کو جائے اور میں بہت دفعہ حکیم سعید کے جملے کوٹ کیا کرتی ہوں حکیم سعید جن کی حکمت اور جن کی صحت کے حوالے سے دانائی کے اصول اکسیر اصول سمجھے جاتے ہیں اپنی کتب کے اندر قصرہ سے دو وقت کے کھانے کی تاقید فرماتے نظر آتے ہیں اچھا ٹائمنگ کی ایکسیس پھر کھانے کی پلاننگ اور کوکنگ کی ایکسیس صبح سے شام تک کھانے پک رہے ہیں بھن رہے ہیں مرقن کھانے کھانے ہی کچھ کچھ ایسے کہ وہ صبح کے چڑھتے ہیں اور اس پر فقر ہوتے ہیں میں تو رات کو چڑھا دیتیوں بھر صبح اگلی دن بھر کو تیار ہوتا ہے سارا سارا دن سارا سارا رات کھانے کوکنگ ریسپیز پھر ان ریسپیز کی چیزیں لانا پھر ان کو پلان کرنا پھر پکانا پھر دسترکان چننا پھر کمنٹس وصول کرنا آج نہیں ٹیشہ کیسی ہے اس میں کیا چیز زیادہ کریں آگے سے یہ کم کریں گے آگے سے یہ زندگی کا حصہ بنتی چلی جا رہی ہے کھانے کی ڈسکشن کی ایک میل پہ بیٹھے ہوئے افتار پہ بیٹھے ہوئے سہری میں کیا ہوگا دوپہر کے کھانے میں آج رات میں کیا ہے سکول سے آتے سار کھانے میں کیا پکا ہے ہر طریقے سے کھانے کی ڈسکشن محفل سے آئے ہیں پارٹی سے آئے ہیں شادی سے آئے ہیں کھانے میں کیا تھا کس کو ملے کس کو نہیں ملے مل کے کیا ہوا کیا کانویسیشن ہوئی سے پہلے کیسا تھا کھانا اول مینیو کیا تھا اچھا مینیو بتا دیا پکا کیسا تھا تو لہٰذا یہ ڈسکشن کی ایکسیس ہے یہ اس طرح پہ کھانا کھانا ایسے جیسے حواظ پہ تاری ہے حواظ پہ تاری ہے صبح سے لے کے شام تک کھانا خواظ پہ تاری ہے اچھا اس کے بعد کھانے میں اخراجات پر ایکسیس بہت زیادہ پانی کی طرح بہا دیا جاتا ہے تو آم بے سادگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایکار ہے کھانا سادہ کھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چولے کی گرم پکی ہوئی روٹی ساری زندگی نہیں کھائی چھنا ہوا آٹا کھانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے آپ نے نہیں کھایا سادگی توام کی دیکھئے سب سے زیادہ مرغوب غزہ قدو ہمارے دسترخان پہ آ جائے تو بس اوقات ناک بھون چڑھائے جاتے ہیں قدو پکے قدو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیتہ ترین خوراک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کا نمونہ مرتا ہے کہ آپ ایک دفعہ کسی کے ہاں دعوت پر مدو تھے دسترخان جب جنا گیا تو قدو ہی کا سالن تھا اور آپ بھی بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کے ٹکڑے جو ہیں وہ ہاتھ سے اٹھا کر روکھے کھاتے چلے جا رہے تھے تصوری موجود نہیں ہے نا ان چیزوں کا آپ کی زندگی میں توام کی سادگی موجود تھی اخراجات میں بس اوقات بہت زیادہ خرچ کر دیا جات یہ سب کھانے کی اکس ہے پھر اس کے بعد کھانا ہی بہت زیادہ کھا لینا over eating too much eat as much as you can فخر کیا جاتا ہے وہ eat as much as you can میں کیا ہوتا ہے اتنا کھانا اس سے مجھے کوئی ہوگے یہ رسکی حد ہے وہاں پھر نوے چوندی دستر خان پر یہ سب کیا ہے اس رابی تو ہے اس پھر خرچ کرنا اس راب ہے اور جا کے وہاں پھر کھلی چھوٹی ہے جتنا مرضی کھاؤ رینڈ میں حال کیا ہوتا ہے اوہ اتنا کھا لیا کہ پسلیاں بھی دکھنے لگتی ہیں میدہ بھی دکھنے لگتا ہے اگلنے کو دل کرتا ہے پر نگاہیں ابھی بھری نہیں ہوتی یہ کیا ہے دل کرتا باقی کا جیب میں ڈالنے پیسے دے چکے ہیں اس پیسے میں بھی تو اسراف تھا دو دو ہزار کا ایک ایک میل یہ سب اسراف ہیں دو دو تین تین ہزار کے ایک میل جو کھائے جاتے ہیں میں اور آپ امت کے افراد دو ہزار پر ہیڈ ایک میل کا کھا کے آس سکتے ہیں سہی ارے ادھر کشمیر جن رہا ہے ادھر فلسطین لوٹ رہا ہے جہاد کے لیے مال چاہیے دین مفلس ہے تبلیغ کے لیے مال چاہیے بھوکے ہمارے ماشرے میں اپنے اوپر مٹی کا تیل ڈال کے اپنے آپ کو خود سوزی کرتے نظر آ رہے اس میں کیا یہ اسراف موجود نہیں ہے کیا یہ اسراف کا طریقہ نہیں ہے اس پر اتنے پیسے لنڈھا دینا اور پھر وہی جو اللہ سبحانہ ہزار کی ڈائننگ آوٹ ہفتے میں کرتے ہی کرتے ہیں یہ کیا ہے اسراف کرنا اور پھر احلق تو مال اللہ بادہ اس پر تکبر بھی کرنا کہ میں نے دھیر سا مال اپنے کھانے پر لنڈھا دیا اس کے بعد کھانے میں زیاد تھی آپ کو فضہ ہے کہ مومن ایک آنٹ میں کھاتا ہے اور شیطان ساتھ آنٹوں میں کھاتا ہے وہ کھایا جاتا ہے کہ میں اتنا کھا لیا کہ اب تو سانس بھی نہیں نکل رہا یہ کھانے کا اسراف ہے پھر اس کے بعد وہ حاجمولہ اور قارمینہ اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کھا جاتا ہے یہ اسراف ہے اتنا کھاؤ جتنا میدہ حضم کر سکتا بغیر معاونت کے میدہ حضم کر پاتا ہے اور جسے تمہاری پسنیوں میں اور میدے میں تکلیف نہ اٹھائی اتنا کھاؤ یہ کھانے کا اسراف ہے پہلے اتنا کھا لیتے ہیں پھر وہ چڑھ جاتا ہے پھر اس کو اکتارنے کا غم شروع ہو میتھے گئی بہت شوقین ہے اور بس اس میتھے میں اسراف کر دیتے ہیں کچھ لوگ مرغن غزاؤں کے شوقین ہیں اور مرغن غزاؤں میں ہری سے بن رہے ہیں نہاریاں بن رہے ہیں پائے بن رہے ہیں مغز بن رہے ہیں گردے کلیجیاں بن رہے ہیں اور بس پتہ نہیں یہ کیا ہے یہ ایک اسراف ہیں آج ہمارے معاشرے میں اور ہر چیز کو سمجھنا ضروری ہے اور اس کو نکالنا بھی ضروری ہے شادیوں میں کھانے پر اسراف ہیں اتنا زیادہ کھانا وہ پھینک دیا چاہتے کوڑے دانوں کا شکار کر دیا چاہتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کھاؤ لیکن کھانے میں اسراف نہ کرو اور میں آپ بتاؤ کہ بدترین قسم کا اسراف آج ہمارے معاشرے میں جو آج ینگ بچیوں کے اندر رائج ہے پہلے بہت زیادہ کھا لیا فاسٹ فوڈز کھا لیئے فیزی ڈرنگ پی لیا وزن بڑھ گیا اب پہلے اوور ایٹنگ ہو گئی تھی تو اس کے بعد ڈائٹنگ میں اسراف حد سے زیادہ ڈائٹنگ پہلے کھایا زیادہ پھر ہاتھ روکا زیادہ بھوکی مر جاتی ہے ہلکے پڑ گئے کمزوری ہو گئی جسم دکھنے لگا سو اور بیماریاں ہو گئیں اور بدترین فارم آف ڈائٹنگ جو آج آج اس معاشرے کھانے کے بعد اس کھانے کو گل دیا جاتا ہے نالی میں وہا دیا جاتا ہے کوڑے دان میں گرہ دیا جاتا ہے باقاعدہ اس کو بلیمیہ کے نام سے جانتے ہیں اور اس بلیمیہ کی بیماری اس بلیمیہ کے عادت کے بعد جتنی بیماریاں میڈکلی لوگ بتاتے ہیں کہ جتنی بیماریاں خواتین کی اپنی پرسنل بیماریاں اس کے علاوہ ہومنل بیماریاں چہر اپر بالوں کا آ جانا اور مختلف قسم کی گینیکلوجکل پرابلم اس کے بات مٹاتی ہیں کیونکہ کھانا ریزسٹ نہیں ہو سکتا نا وزن بھی اتار نا پتلی بھی ہونا ہے موڈل بھی بننا ہے ہے اسراف بھی ہے اور اللہ کی نعمتوں کی بترین نہ قطری بھی ہے اللہ ہمیں اپنی زندگی میں اعتدال کو قائم رکھ کے ان حرام کموں سے بچنے کی اور اس تعلیم کو معاشر میں عام کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ نے کہا کھاؤ پی و لیکن اپنے کھانے میں عبادی کس نے حرام کی ہے وہ زینت جو میں نے نکالی ہی اپنے بندوں کے لئے زینت سجاوٹ آرائش سجنے بننے سورنے کے حوالے سے ایک زاویہ سمجھایا جا رہا ہے میں پھر بتا رہی اس آیت میں کیا زینت اپنا نام زینت کیا ہے آرائش خوبصورتی وہ بیوٹفل 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 تو ایسے چیزیں جو ہمیں خوبصورت بناتی ہماری زینت میں ہمارے خوسن میں اضافہ کرتی ہیں ان کے ساتھ ایک مسلمان کا رویہ کیا ہونا ضروری ہے اس کی حدود اور قیود کیا ہے ایک تو بات اللہ سبحانہ جانے لگو تو اپنی زینت کو پکڑ لیا کرو اڈاپٹ کر لیا کرو کوئی زینت کا تھام نہ پکڑ نہ اپنانا نہ پسندیدہ نہیں ہے حرام نہیں ہے بلکہ مسجد میں جاتے ہوئے تو زینت کو اپنانے کا حکم دیا جا رہا ہے اور یہاں اللہ یہ بھی کہہ رہے کس نے حرام کیا زینت کو بتاؤ تو سے کون کہتا کہ زینت حرام ہے گویا زینت حرام نہیں ہے بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نے تو create کیے ہیں اس ہی نے تو بنائے ہے کپاس کا پودا بنایا کپاس کے پھول لگائے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ریشم کا کیڑا بنایا اس کو ریشم کا دھاگا بنانا سکھایا اللہ سبحانہ تعالیٰ پولییسٹرز ریونز فائیورز مختلف قسم کے فیبرکس بنا دیے اور بنوا دیے انسان کو اس کا علم فہم بتا دیا اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سونے چاندی اس کی کانیں بنا دی رو فارم بنا دیا اس کو نکالے کا طریقہ حضرت انسان کو سکھا دیا اللہ نے موٹی بنائے مونگے بنائے جوارات بنائے ہیرے بنائے اور پھر اللہ نے سمندر ایک سیپ کے اندر پرلز بنانے سکھا دیے موٹی بنانے سکھا دیے انسان کو دیپ سی ڈائیورز کو موٹیوں کو نکالنا ایکسپلوائٹ کرنا سکھا دیا تو یہ سارے اسباب رنگ اس قدرت میں بکھیر دیئے ڈائیز پیگمنٹ ہمارے لباسوں کو رنگنے کیلئے ہمیں فراہم کر دیئے تو کائنات میں تو اللہ زمین نے اسمان میں اللہ نے سجنے بننے سورنے خوبصورت بننے اپنی آرائش اپنی زیب و زینت کرنے کے سارے وسائل سارے اسباب فراہم کر دیئے ہیں اور یہاں اللہ کہہ رہے کہ یہ حرام کس نے کی ہے یہ تو حرام نہیں ہے گویا سجنا بننا سورنا پہننا اوڑنا حرام نہیں ہے اللہ تو بلکہ چالنج کر رہے میں جب بتاؤ کس نے حرام کی یہ سب چیزیں اپنانا پہننا اوڑنا سجنا بننا سورنا شریعت کے اور قرآن و حدیث کے حکمات کے حوالے سے حرام نہیں ہے ناجائز نہیں ہے نہ حرام ہے نہ ناجائز ہے نہ نا پسندیتہ ہے چار باتیں میں بتا رہی ہوں پہن اوڑنا سجنا زینت خوبصورتی کے طریقے اپنانا ناجائز ہے نہ حرام ہے نہ نام منہ ہے اور نہیں نا پسندیتہ ہے بلکہ جائز ہے حلال ہے اور کچھ حالتوں میں تو عبادت ہے کہاں ہے عبادت آپ صلی اللہ حویٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک بیوی اپنے شہر کے لئے سجدی بنتی ہے تو وہ دو سو سال کی عبادت دے دی جاتی دو سو سال کی عبادت کا عجر دے دی جاتی یہاں تو عبادت بن گئی اپنے شہر کے لئے سجنا بننا سورنا عبادت کے برابر بن گیا اور یہاں این عبادت کی حالت نے مردوں کو زینت کا حکم دے دیا کیا تو گویا نہ یہ منع ہے نہ ناجائز ہے نہ حلال ہے نہ حرام ہے نہ نا پسندیدہ ہے بلکہ حلال ہے جائز ہے اس کے اجازت ہے اس کے لچک موجود ہے اس کا جواز موجود ہے اس کو اپنایا جا سکتا ہے بلکہ بتائے طریقوں کے مطابق اختیار کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلی وسلم قرآن اور حدیث کے حوالے سے تعلیمات ہمیں دیتے ہیں اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ شریعت اور قرآن کے احقامات کا یہ تقاضی نہیں ہے کہ ایک مومن ایک مسلمان ایک مسلم ایک مومن سادو بن پرانے اول حلول کپڑے پہن کے اپنا عجیب سا پراغندہ سا حلیہ بنا لے یہ دین کا دین کا تقاضی نہیں ہے دین دین کے اندر داخل ہونے والے مسلمان سے چیز کا مطالبہ ہرگز نہیں کرتا بلکہ اس کے برعکس تعلیمات موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ایک لباس گندا میلا کچیلا برا حال اول حلول سا حلیہ بنایا آپ نے اس کو دیکھ کر سوال کیا کیا یہ شخص فقیر ہے یعنی کیا یہ صاحب مال نہیں ہے کیا یہ فقیر ہے مالی طور پر تنگ دست ہے آپ کے بتایا کہ نہیں یہ تو بڑا صاحب مال ہے تو آپ نے کیا کہا پھر اس کے خلیے سے اس کی نعمتوں کا اظہار ہونا چاہیے پھر اس کے ظاہری خلیے سے اس کے نعمتوں کا اظہار ہونا چاہیے یہ تو حدیث اور سنت کا حوالہ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا فام ماب نعمت کا فحد وہ جو اللہ نے تجھ پر نعمتیں دی ہیں ان کا اظہار کر ان کو بیان کر ان کو ظاہر کر تو گویا تحدیث سے نعمت کے لیے اللہ نے جو نعمتیں مال کی چیزوں کی دین ہے ان کی تحدیث کے حوالے سے کچھ زینت اپنانا لباس پہننا اوڑنا اللہ کی بتائیوی حدود اور قیود کے مطابق ناجائز نہیں ہے بلکہ تحدیث نعمت اور حدیث کے حوالے سے یہ اس کی تاقیق موجود ہے کیونکہ مسلمان کا ایک وقار ہے ایک مسلمان کا جو دین کا گواہ ہے جو اس دین کی شہادت اس قرآن کا علمبردار بن کے اٹھا ہے اس حدیث اور سنت کی تعلیمات کی گواہی دینے کے لئے نکلا ہے اس کا مبلغ اس کا دائی اس کا پیغ اس کی تعلیم کو لے کر اٹھا ہے اس کی شخصیت اس کی علمبردار ہے تو اس اس کے لئے اسے اچھا پہن اوڑ ہاں میں بار بار دور آ رہی قرآن اور حدیث کی احقامات اور حدود اور اسراف اور تکبر اور ریاض سے بچ کر لباس تقوی کے دائرے کے اندر اچھا پہن اوڑ اس کے لئے جائز کیا حدیث اور قرآن کی تاقید کے مطابق ایک دیندار کو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے کپڑے جو ہیں وہ میلے کچیلے ہوں پھٹے پرانے ہوں اس کی شرٹ ایک رنگ کی اس کی شلوار دوسرے رنگ کی دوپٹے کے اوپر اس تری نہیں ہوئی بال بکرے میں یہ کوئی دینداری کا تقاضی نہیں ہے بلکہ دینداری کے برخلاف ہے اسلام کا روپ گھٹانے کا عمل ہے مسلمانوں کا ایک روپ اروکار اور اٹھان ہونی ضروری ہے اور یہ بھی یہ بھی یاد رکھئے کہ یہ بھی کوئی غیر دینی رویہ نہیں ہوگا کہ اگر کوئی پہنتا اڑتا ہے مثلا اوقات لوگ کہتے ہیں دین کی دعوت دینے اور دین کی تبلیغ کرنے والوں کی وہ اچھی دین دار ہیں وہ اچھی معلم ہیں اتنا پہنتی اڑتی ہے کوئی بہن اڑنا دین کے تقاظوں کے خلاف نہیں ہے اور یہ کوئی لا دینی طریقہ نہیں ہوگا اگر کوئی پہن اڑ لے گا کہ میں اس لئے بتا رہی ہوں کہ کچھ لوگوں کو بہنے اڑنے کا شوق ہے اور وہ محض دین میں داخل اس قوف سے نہیں ہوتے کہ میں یہاں چلی جاؤں گی تو شاید مجھے سادھو بننا پڑے گا کوئی ملنگ بن جاؤں گی نہیں دین آپ سے ملنگ بننے کا اور آپ سے سادھو دروش بننے کا مطالبہ نہیں کرتا آپ نہ آجائے کہ مجھے اپنا رویہ ایسا اول حلول بنانا پڑے گا اگر میں دین میں تاخل گئی اور یاد رکھئے یہ بد گمانی سے بچنے کے لئے اگر دائی اپنا تھوڑا سا اٹھان مینٹین کرتا ہے کہ شاید کچھ لوگ دین سے بد گمان اور خائف نہ ہو جائے تو ایسا کرنا اس دائی کے لئے جائز نہیں شاید پسر دید بھی ہوگا اپنی دین کی دعوت میں اپنے اٹھان اور اپنے وقار کومنٹین کیجئے گا پہن پہن لیکن شریعت کی خدود کے مطابق لباس کیسا ہونا چاہیے لباس تقوی اس پر کل میں زہد سے بات ہوئی تھی لباس کی حد اور قیود میں اگلی چیز کی مد نظر رکھ نہیں ہے ان زینتوں کو ایک خاص دائرے کے بیان ظاہر نہیں کرنا گھر سے نکلنا ہے جاہلیت کی عورتوں کی طرح اپنے تبرج اور اپنی زینتوں کو ڈیمنسٹریٹ کرتے ہو ایک دائرے کے بیان نہیں نکلنا اپنی زینتوں کو ان بڑی جلباب کے ذریعے چھپا کر ایک خاص دائرے کے آگے ظاہر کرنے کی اچھا پہنا اوڑا جا سکتا ہے ایک امام کا تذکرہ آتا ہے کہ ان کو بہت اچھا پہننے اوڑنے کی عادت تھی اللہ نے مالی ستاد بھی دے رکھی تھی کیا کرتے تھے عادت اور شوق اور زوق تھا روز نیا لباس زیب تن کرتے تھے مال دیا تھا اللہ نے روز نیا لباس زیب تن کرتے تھے لیکن کیا کرتے تھے جو پچھلا لباس تھا وہ راہ لیلہ صدقہ خیرات کر دیتے تھے تو پہنے اوڑیں اپنی جیب کے مطابق اسراف ریاد تکبر سے تکوی کا لباس پہن کر پہنے اوڑے اگر پہن نہ اوڑنا چاہتے ہیں شریعت میں موانیت نہیں ہے لیکن پھر لباس اتنے نہ ہو اور اتنے کثیر نہ ہو کہ لباس پہننے کا نوبت ہی نائے اور موسم گزر جائے بس اور ویسے یاد رکھئے گا سادگی کا لباس جو پہنتا ہے کل کی حدیث تو ہرا لیجئے جو مالی استطاعت یہ میں نے آپ کو اجازت اور لچک بتاتی ہے لیکن بہر قیف سادگی کو دین میرے اور آپ کے لئے پسند ضرور کرتا ہے سنت یہ نمونہ وضح ضرور کرتی ہے اس کو جنت کے لباسوں میں سے یہ option دے دیں گے اس میں سے جو لباس چاہتا ہے اپنے لئے پسند فرمال لے لہذا یہ وہ عزت اور وقار اور دورہ لیجئے جو نمود و نمائش اور دکھاوے اور واہ واہ اور شورت کا لباس حدیث کے الفاظ جو شورت کا لباس پہنتا ہے اللہ سبحانہ لباس کے مطابق پہننے اور اپنانے کی توفیق کتاب فرما اللہ نے فرما کہو کس نے اللہ کی زینت کو حرام کیا ہے جسے اللہ نے اپنے بندوں ہی کے لئے نکالا ہے اور کس نے خدا کی بخشی پاک چیزیں حرام کی ہیں کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان اللہ علیہ سلام ان سے کہو میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہے کہ بشرمی کے کام خواہ وہ کھلے ہیں خواہ وہ چھپے ہیں گناہ اور حق کے خلاف زیادتی اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی ایسے کو شریک کرو جس کے لئے اس نے کوئی سنت نازل نہیں کی اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے مطلق تمہیں علم نہیں کہ وہ حقیقت میں اس نے فرمائی ہر قوم کے لئے محلت یہ ایک مدد مقرر ہے پھر جب کسی قوم کی مدد آن پوری ہوتی ہے تو ایک بھڑی ایک گھڑی بھر کی تاخیر اور تقدیم نہیں ہوتی اور یہ بات اللہ نے آغاز تخلیق ہی میں حساب فرماتی تھی کہ اے بنی آدم یاد رکھو اگر تمہارے پاس خود تمہیں مزیک رسول آئیں جو تمہیں میری آئیات سنا رہے ہوں اب وہی اصول وہی سمری جو سورہ آراب کی سمری ہے اللہ اللہ کے کتاب اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو مانوگے تو کامیاب ہوگے نہیں مانوگے تو ناکام ہوگے اس کے لئے کیا ہے نہ دنیا میں نہ موت نہ قبر نہ خشر نہ پل سرات نہ حزاب کتاب نہ جہنم کی تنگیوں میں اس کے لئے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں کس کے لئے جو ان تین کو مانکہ ان تین کی مانتا ہے لیکن وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹ لائیں گے ان کے مقاملے میں سرقشی برتیں گے وہی اہل دوزخ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے ظاہر ہے اس سے پڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو بلکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کے ساتھ منصوب کرے یا اللہ کی سچی بات کا انکار کرے ایسے لوگ اپنی نوشہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ بنیادی مضمون اور مرکزی خیال کو سمجھانے کا طریقہ اختیار کر لیا میں نے آپ کو اس سے ابتدا ہی میں بتایا تھا سورہ احراف کے اور بہت دفعہ یہ بات دہرائی جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ چاہتے ہیں ربن کروانا چاہتے اس کو سمجھانے کے مختلف طریقے مختلف لوجک سے اختیار کی جا چکی ہیں اب مستقبل کا نظارہ دکھایا جائے گا اور اسی کی بنیاد پر اس سورت کا نام سورہ احراف بھی ہے مکہ سورتوں میں جنت اور جہنم کے نظارے اللہ نے دکھائے نظارہ دکھایا جائے گا وہ بالکل جیسے کہتے کہ ایک نرالہ سا طریقہ ہے ایک اچھوتا سا طریقہ ہے اور قرآن میں شاید یہ طریقہ آپ کو اور کہیں نظر نہیں آئے گا اللہ سبحانہ تعالی اگلی کچھ رکوات میں قیامت کے دن جنتیوں جہنمی اور صاحب اعراف کے درمیان ہونے والی رودات کو اور ان کے اپس کے ہونے والے مقالمے کو اس خوبصورت انداز میں بیان کریں کہ پڑھنے والا پڑھتا چلا جائے گا اور یوں لگے گا کہ جیسے آنکھوں کے سامنے ایک نظارہ ایک سین ایک ریل چل گئی ہے قیامت کے دن کی ہیپننگز اور ان لوگوں کے مقالمے ایسے لگے گا کہ جیسے سین اور نظارے میں ہم خود اپنے کانوں سے سن رہے تو گویا وہ بات سمجھانے کیلئے جو اللہ سمجھانا چاہتے ہیں میں سورہ اعراف کے بنیادی مضمون میں اب قیامت جنر جہنم صاحب اعراف کا ایک موت کا وقت آئے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا موت کے وقت سے لے کر حشر جنت جہنم اعراف کا تذکرہ اب اس کے آگے روداد کی شکر میں موجود کہ نافرمانوں کو وہ یہ اپنی دنیا کی زندگی میں حصہ پاتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ گھڑی آجائے جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے کون سے ہیں ملک الموت اور ملک الموت کے ساتھ آنے والے فرشتوں کے پرے جو جان کنی کے موقع پر روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں یہاں تک کہ فرشتے ان کے روح قبض کرنے کے لیے پہنچ جائیں اس وقت پہ ان سے سختی اس کے ساتھ زلط اس کی روشوائی اور اس کے ساتھ وہ سارے کے سارے معاملات جو اس کے ساتھ آنے والے اس کی رودات کا آخاز ہو جاتا ہے وہ کہیں کہ صاحب ہم سے گم ہو گئے کون کہے گا وہ شخص جس کی موت کا وقت ہے جب فرشتے ملک الموت اس سے پوچھیں کہ بتاؤ نا وہ جن کو شریک کرتے تھے وہ جو تمہارے جتھے والے تھے اب کہاں گئے ہیں اب بلاؤ نا ہمارے مقابلے میں ان کو چھڑا لیں بچا لیں کر لیں تو وہ گرو جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیش رو گرو پر لانت کرتا ہوا داخل ہوگا وہ شخص فوت ہو چکا ہے وہ کہے گا کہ میں اپنا اطراف خطا کرے گا اور کہے گا کہ میں ان کار حق کرتا تھا اللہ کہہ جب جنت میں داخل ہوگا تو داخل ہوتے وقت اپنے پیش رو پر لانت کرے گے کون سے پیش رو دو خوالے موجود ہیں ایک تو وہ لوگ جو جہنم میں ان سے پہلے موجود ہوں گے ان پر لانت کریں گے اور دوسرا مفسرین کہتے ہیں اپنے پیش رو یعنی دنیا کی زندگی میں اپنے آباؤ اجداد جن کو وہ لانت کرتے وہ جہنم میں داخل ہوں گے حتی کہ جب سب وہاں جمع ہو جائے کون سب اگلے پچھلے سب بعد والے آباؤ اجداد پہلے جہنم والے بعد میں جہنم والے سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر باد والا گروہ اپنے پہلے گروہ کی حق میں کہے گا بات اللہ کو بتا کیا کہے گا اے رب یہ یہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں گمرا کیا کہ جہنم میں جب لوگ ڈالے جائیں گے اسے پہلے جو جہنم میں ہوں گے جہنم میں ڈالے جانے وقت بعد والے پہلے والوں کو دیکھیں گے اور ان کو پہچان لیں گے ارے یہ تو جن کو یہ کوپی کرتے تھے ان کو دیکھ کہیں اللہ یہی لوگ ہیں یہی ہیں انہوں نے ہمیں مسکائیڈ کیا تھا اللہ تو انہیں آقا دور عذاب دے کیوں کہیں گے دور عذاب دے ایک تو ان کی اپنے گناہوں اور ان کی اپنی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے اور دوسرا جو انہوں نے ہمیں دے یہ کیوں کہا جائے گا کہ سب کے لئے دور عذاب ہے اس حوالے سے کہ دیکھو اے بعد میں آنے والوں اگر تم اپنے پیش رو اپنے ابا عجداد اپنے ان لوگوں جن کو تم نے فالو کر کے جہنم میں پہنچے ہو اگر تم ان کے لئے دور عذاب مانگ رہے تو یاد کرو پھر یہ نظارہ جو جہنم کا دکھایا گیا یہ لانتوں بھرا لڑائیوں جھگڑوں بھرا یہ نظارہ جو دکھایا جا رہے اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم لمحے فکر کریں ہم ایک گھڑی کے لئے پل بھر کے لئے سوچیں تو صحیح ذرا ٹھہر کے کہ اس دنیا کی زندگی میں ہم کس کی عطاعت کر رہے ہیں ہم کس کو کاپی کر رہے ہیں ہم کس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں ہم کس کو گلیمرائز کرتے ہیں کس کے لباس کو دیکھ کے ہم اپنا لباس بنا رہے ہیں کس کے خوشی کے کس کے غمی کس کے سال گرائیں کس کے شادی کے طریقے کس کے دفن کئی ایسے کے طریقوں کو تو کاپی نہیں کر رہے ہیں جو خود باس بچ خنم ہونے والے ہیں کوئی خود ایسے کو تو نہیں کاپی کر رہے ہیں کسی ایسے کو تو فالو نہیں کر رہے ہیں جو خود اصحاب النار میں سے ہونے والے ہیں یا کیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام مجمعین کو کاپی کر رہے ہیں کہیں ہم مغدوب کو اور دوالین کو کاپی تو نہیں کر رہے اور دوسری بات کیا سوچ نہیں ہے جو ہمیں کاپی کر رہے ہیں ہم ان کے لئے کیا نمونہ سیٹ کر رہے ہیں دو باتیں کیونکہ اللہ نے کہا دونوں کے لئے دو راز آب ہے ہمیں بھی محول کے اندر کچھ لوگ ہمیں بھی گلامرائز کرتے ہیں تو جو ہمیں کوپی آئیڈلائز گلامرائز کر رہے ہیں ہم ان کے لئے کیا روم موڈل قائم کر رہے ہیں ہمارے اخلاق ہمارے بچوں کو کیا طریقہ سکھا رہے ہیں ہمارے عبادات لوگوں کو کونسے عبادت کا طریقہ سکھا رہے ہیں ہمارے معاملات لوگوں کو کونسے معاملات کا درست دے رہے ہیں میرے سسرال کے ساتھ میرے معاملات میری بیٹی کو کیا سکھا رہے ہیں میرے مہمانوں کے ساتھ میرے رویے میری میرے بیٹے کو کونسا مہمان نوازی کا عدو بر سلی کا سکھا رہے ہیں میری زبان میری گالی گلوچ میری چوگلی میری غیبتیں میرے ماتہتوں میرے زید دتوں کیلئے کیا نمونے رقب کر رہے ہیں باپ جھوٹ بولے گا بیٹا جھوٹ ہی بولے گا بیٹی 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 سالگیرہ برپا کرے گی تو اس کی ملازمہ سالگیرہ برپا کر کے رہے گی چاہے کرزہ لے کے کرے تو ہم سب دیکھیں ہم کس کو فالو کر رہے ہیں اور ہم اپنے فالو کے لئے کیا نمونے رقم کر رہے ہیں اب جو پہلا گروہ ہوگا وہ دوسرے گروہ سے کہے گا اگر ہم کامل الزام تھے تو تمہی کو ہم پر کونسی فوقیت حاصل تھی اب اپنی کمائی کے نتیجے میں اپنے عذاب کا مزا چکھو کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا ہر ایک کو اپنا ہی اٹھانا ہے اور ویسے بھی قرآن نے کہا تمہارے لئے وہ ہے جو انہوں نے کمائیا تم سے پہلے بہت سے لوگ گزر چکے تم سے نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کرتے تھے ہم کیا پوچھا جائے گا ہم کیا کرتے تھے پانچ سوال جس کے بغیر کوئی ابن آدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا کیا اس میں آباو اجداد کا سوال ہے تمہاری اممہ کتنی نمازیں پڑھتی تھی تمہارے اببہ کے تمہارے آباو اجداد کتنا شرک اور کتنی بدتیں کرتے تھے نہیں نا ببان سوال کیا ہے تم نے جوانی کیسے گزاری تم نے زندگی کیسے گزاری تم نے مال کیسے کمایا جو مال کمایا تو اس کو تم نے کیسے خرچ کیا اممہ کیسے خرچ کرتی تھی یہ نہیں پوچھا جائے گا اممہ صدقہ خیرات کرتی تھی تمہیں مواقصہ نہیں ہوگا پڑھنانی کونٹے دیتی تھی تم سے سوال نہیں ہوگا پڑھنانی صدقہ خیرات کرتی تھی تمہیں عجر نہیں دیا جائے جو علم دیا گیا تھا اس پر عمل کہا تک کیا بات سمجھ میں آئی تو وہ کہیں گے بس سرقشی کی ہیں ان کے لئے آسمان کے دروازے ہر کس نہیں کھولے جائے گی آپ کو پتہ ہے کہ نیک روحوں کو جب آسمان کی دروازے کھول جائیں گے اور اس نیک روح کو اس کے نیک عمال کے ساتھ لہین میں بچا کے رکھ دیا جائے گا لیکن جو گناہ گاروں کی روحیں ہیں ان گناہ گار کی روح کو زمین کی دفتر ہے سجین کہا جاتا ہے مجرمین کا دفتر یہاں پہ مجرموں کی روحیں ہوں گی اور مجرموں کی برے عمال بھی وہی پہ ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے حقامات کا انکار کرتے ہیں اللہ نے مثال سے بات سمجھا دی مثال کیا ہے کہ کسی سوئی کے ناکے میں سوئی کا ناکہ سوئی ہوتے ہیں اس کے پر ایک سوراک ہوتے جس میں دھاگا گزارتے تو کیا سوئی کے دھاگے کے اندر سے کبھی کوئی اوٹ گزر سکا ہے نہیں نا next to impossible تو اللہ یہی سمجھا رہا ہے کہ جتنا یہ امر محال ہے جتنا یہ next to impossible ہے کہ ایک سوئی کے ناکے سے ایک اونٹ گزر جائے اتنا ہی یہ next to impossible ہے کہ اللہ کا نافرمان اللہ اللہ کے کتاب کی حقامات اور اللہ کی رسول کی تعلیمات کا نافرمان جنت میں داخل ہو جائے یہ بھی اتنا ہی next to impossible ہے جو لوگ اللہ اللہ کے قرآن اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں ان کے لئے جنت میں جانا تو impossible ہے ان کے لئے کیا ہے ان کے لئے تو جہنم کا بچھونا ہوگا جہنم کا اوڑنا ہوگا استغفر اللہ ربی یہ وہ جزا ہے جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں بخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور اچھے کام کیے اور اس باب میں ہر ایک کو ہم اس کی استطاعت ہی مطابق ذمہ دار ٹھہرائیں گے وہ اہل جنت ہیں ہمیشہ رہیں گے اور اہل جنت کے ساتھ کیا ایک کام کیا چاہ رہا ہے ان کے جنت کے داخلے سے پہلے اللہ سبحان اللہ فرمارے کہ اہل جنت کو جنت پہ داخل کرنے سے پہلے ان کے دل میں سے غیل کو نکال لیا جائے گا غیل کا مطلب کیا ہے غیل کہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کی نا کی نا آپس میں اور ایک دوسرے کے لیے اداوت دشمنی انٹیمٹی کا ہونا بغس کینا اداوت دشمنی اور ایک دوسرے کے خلاف قدورتوں کا ہونا ایک دوسرے کو پسند نہ کرنا برداشتی نہ کر سکنا ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کرنا اور پھر نفرت میں حد سے بڑھ جانا میل آ جانا نفرتوں کا میل دل میں آ جانا نفرت کا کراخت کا میل دل میں آ جانا یہ کیا ہے قدورت ہے اور قدورت کے بعد نفرت کی اتنی ہوگی کہ اسے دشمنی ہوگئی اس سے اداوت ہوگئی یہ اداوت ہے تو جب کسی کے دل میں بغض کینا نفرت قدورت اور دشمنی ہوگی تو جنت میں جانے سے پہلے اس دل کو صاف کر لیا جائے گا کیونکہ جنت میں سلام 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 جائے یہ حدیث ہمیں بتاتی قرآن کی آیات کی تشریح حدیثی سے ممکن ہے جب لوگوں کے آمان لامے تل جائیں حساب کتاب ہو جائے گا نیکو کاروں کو ان کا آمان لامہ سیدھے ہاتھ میں دیتی آ جائے گا اور اس کے بعد وہ پلسرات پہ سے گزر جائیں گے جس کو آمان لامہ سیدھے ہاتھ پہ ملے گا وہ پلسرات پہ سے گزر جائے گا حدیث میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ پلسرات جو جنتی زہر جو پلسرات کو گزر کے آگیا ہے وہ جنتی ہی ہے پلسرات پر گزرنے کے بعد ایک مقام ہے جسے خدیث میں قنطرہ کہا جاتا ہے قوف قنطرہ قف نونطرہ گلتا قنطرہ ان جنتیوں کو قنطرہ کے مقام پر روک لیا جائے گا اور یہاں پر ان کے سینوں کو کھول کر ان کے دلوں کو غل اور قدورتوں تھے ساف کر دیا جائے گا اور پھر ان کو اپنے جنت کے سفر کی طرف روانہ کر دیا جائے گا پھر اس کے بعد ایک اور مقام ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جنت کے دروازے پر جو جنت کے نگران اور جنت کے داروغہ فرشتے ہوں گے ان جنتیوں کو پھر روکیں گے اور پھر ان دونوں ان جنتیوں کو کہیں گے کہ دیکھو اگر آپس میں تمہاری کوئی نرازگی کوئی خفقی کوئی معاملات ہیں تو ان کو جنت میں داخل ہونے سے پہلے رفع دفع کر لو تو لہٰذا یہ دو مقامات پر جنتیوں کو پلسرات پر گزرنے کے بعد ان کے دلوں کی پاکی اور تہارت کا احتمام کیا جائے گا گویا یاد رکھے گا پھر جنت میں ایک تو داخلہ کب نہیں تھا جس کے دل میں رائی بھر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا آج کیا سمجھا رہی ہے نا آج سے اور ان حدیث کی روشنی میں کہ اگر دلوں میں کینے قطورتیں نفرتیں آپس کے بغض ہوئے تو بھی جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہوگا ان چیزوں کو دلوں سے نکالنے کے بعد ہی جنتیوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا اس تیہے لگاتار اپنے دلوں سے یہ جذبات کو ساف کیا کر اگر اپنے بھائی بہنوں عزیزوں رشتداروں دامادوں بھووں سسرال ازواج کسی کے خلاف اپنے خمسائیوں کے خلاف اپنے ماتہتوں اپنے غلاموں اپنے ملازموں اپنے سہیلیوں کسی کے خلاف کوئی بغض ہے بغض کہتے ہیں ناپسندید کی ہونا قراحت ہونا کینہ اس سے ایک اگلی سٹیج ہے کینے کے بعد قدورت اور قدورت کے بعد اداوت کسی بھی سٹیج میں اگر آپس کی نفرت اور دشمنی اور ناپسندید کی اور قراحت ہے اس کا دل میں سے خورج خورج کے نکالا کریں آپ کو پھردہ ہے نا آپ نے واقع ہے مجھ سے ایک دفعہ نہیں بہت ہی دفعہ سنائے حضرت عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے مسجد نبی میں بیٹھ کے ایک نہیں دو نہیں تین دن پہ در پہ یکے بعد دیگرے تین دن پہ در پہ یکے بعد دیگرے ایک consecutive three days ایسے جیسے ہیٹریک ہو گئی تھی حضرت عبداللہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک تین دن جنت کی خوشخبری ملی تھی اب جو شخص دروازے میں سے داخل ہوگا وہ جنت تھی اگلے دن پھر اس سے اگلے دن پھر ایک صحابی گھر چلے گئے تھے میمان بن گئے تھے جو خیح حالات کا جائزہ لیا تھا کیا کرتے ہیں کیا پھئیتے ہیں کیا کھاتے ہیں کب سوتے ہیں کیسے عبادت کرتے ہیں کچھ اپنے سے فرق نظر نہیں آیا تھا پھر عزت عبداللہ کو حالت بتا کے وجہ پوچھی تھی عزت عبداللہ نے ایک عمل کیا بتایا تھا میں جب روز رات کو سوتا ہوں تو اپنے دل کا محاسبہ کرتا ہوں یہ محاسبہ مجھے اور آپ کو اپنے لیے لازم کرنا ہے میں روز رات کو جب سوتا ہوں تو اپنے دل کا محاسبہ کرتا ہوں کہ میرے دل میں اپنے کسی عزیز اپنے کسی مسلمان بھائی کے خلاف کوئی کی نہ کوئی قدورت تو نہیں دلوں کو ساف کر لیجئے یاد رکھ لیجئے جس کا دل ایک دوسرے کی قدورت سے ساف ہو جاتا ہے اس کی دنیا کی زندگی ہی جنت بن جاتی آج ہماری زندگیاں اجھیرن ہیں حرام ہیں دنیا کی زندگی جہنم بنی ہوئی ہے کیونکہ دلوں میں غیل اور قدورتیں بھر بھر کے انہیل رکھی ہیں دل کو ساف کر کے تو دیکھئے زندگی واقعی گھر جنت کے نمونے بن جائیں گے اور دنیا دنیا کی زندگی جنت کا نمونہ بن جائے گی اللہ ہمیں اپنے دلوں کو ساف کرنے کی توفیق عطا فرما دے قرآن کی دعا بھی ہے نا کہ اللہ ہمارے دل میں اپنے مومن بھائیوں کے لیے لاتا جغلنا غل اللزینا لللزینا آمنو ایمان لانے والوں کے لیے ہمارے دل میں کوئی کی نہ قدورت نہ بنانا اپنے دلوں کی باقی دعا بھی کیا کریں اور کوشش بھی کیا کریں پھر بھی کیا کریں صرف دعاوں سے بھی کام نہیں چلتا روز رات کو محاسبہ قڑا بے لاغ لازم ہے اور اگر ہے غل تو استغفار اصلاح کا وعدہ اور دعاوں کی کسرت بہرحال یہ رستہ صاف کر دیا جائے گا پھر ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو جنتی جنت میں داخل ہوتے ساتھ سب سے پہلے کیا کہیں گے الحمدللہ کیوں کیونکہ قرآن اور حدیث بتاتے ہیں نا کما تخیونا تموتونا جیسا تم زندہ رہتے ہو نا مات تمہیں اسے کسی ایک سٹیٹ میں آئے گی لیکن اسے زیادہ سویر انٹینس اگلا حصہ کما تموتونا تم عصون جس طرح تمہیں موت آتی اسی طرح تم اٹھائے جاؤ گے گویا جیسے ہم زندگی میں ہیں موت کے بعد بھی ہم ایسے ہی رہیں گے ہمارے اخلاق ہمارے معاملات ہمارے رویے ہماری باتیں ہمارے جملے ہماری گفتگو ایسے ہوگی جیسے یہاں پہ ہیں جیسے اللہ سے ملنا چاہتے ہیں آج اپنے آپ کو ویسا ہی بنا لیجئے اور جنتیں الحمدللہ کیوں کہیں گے کیونکہ دنیا کی زندگی میں کیا تھے شاکر زاکر صابر آجز تھے نا دنیا کی زندگی میں بھی قصر سے ذکر کرتے تھے اللہ کی حمد و سنہ کرتے تھے اللہ کا شکر کرتے تھے اور آجزی کر کے تقبر کی نفی کرتے تھے الحمدللہ ہی کا کلمہ تو یہ سب کچھ کرتا ہے لہٰذا دنیا میں بھی الحمدللہ قصرت کے ساتھ جڑے ہوئے تھے جنت میں بھی جب جائیں گے تو پہلا کلمہ سب تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا گویا تقبر نہیں کریں گے اترائیں گے نہیں دیکھا میں اتنی نمازیں پڑتی تھی اس لئے جنت میں آگئی یہ شیوہ ہی نہیں ہے جنتیوں کا اپنی نیکی پر گھومنڈ کرنا فخر کرنا اترائیں دیکھا میں اتنی دعوت اتنی تبلیغ دے دیکھ کے آئی اس لئے تو جنت میں پڑھا نہیں وہ کیا کہیں گے سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں راستہ دکھا دیا اللہمہ اتنسرات المستقیم اللہمہ اتنسرات المستقیم ہم خود راستہ نہیں پاسکتے تھے اگر خدا ہماری رہنوائی نہ کرتا ہمارے رب کے بھیجے ویرسول واقعی حق لکھا رہے تھے اس وقت ندا آئے گی یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے مقالمہ ہو رہے جنتی جنت میں داخل ہو رہے اور کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس جنت کا راستہ دکھا دیا ہم تو نہیں آسکتے تھے نبیوں نے بھی ہمیں ٹھیک راستہ دکھایا ہمارے رب نے بھی ہمیں ٹھیک راستہ دکھایا پھر اوپر سے آواز آئے گی یہ جنت جس کے تم وارث بنائے جا رہے ہو نا تمہیں تمہارے آمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے ہو کیا بات سمجھ میں آ رہی جنت کیا کیا آواز آئے گی تمہارے ایمان کے بدلے ملی ہے جنت کس کے بدلے ملے گی آمال کے بدلے میں والذین آمنوا آملوا صالخات بغیر عمل کے جنت نہیں مل سکتی ہاں لیکن صرف عمل سے بھی نہیں مل سکتی وہ عمل جس کے ساتھ ایمان ملا ہے دونوں چیزیں دونوں چیزوں کا کمبینیشن ضروری ہے جنت اور بکشش کے لیے بکشش پانے اور جنت کے داخلے کے لیے دونوں چیزوں کی کمبینیشن ہونی ضروری ہے ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے تو اللہ کہہ گا یہ تو تمہارے عمل کے بدلے میں ملی ہے گویا جنت کے لیے عمل کرنا ضروری ہے ویسے میں تو سوچیں نا مجھے پتا ہے دنیا کا گھر بغیر کوشش محنت صحیح کہ ملا کسی کو کبھی کسی کو تھالی میں رکھ کر دے دیا کسی نے گھر ہاں وہ پریزیڈنٹوں اور پرائم منسٹروں کو تو لوگ بڑے بڑے فارم ہاؤسز بنا کے دے دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے اور بہت کچھ لینا ہوتا ہے نا اس کے بدلے لیکن عام انسان کو گھر تھالی میں رکھ کے نہیں دیا جاتا ملا کسی کو ہاں میفل میں کسی کے والدین کو یا کسی نے خود آ کے ملا ملا یہ ٹرن کی بیسے بجا جا کے تبارے گا نہیں نا کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں ارے دنیا کے گھر کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں محنتیں مشرکتیں سیونگز کرنی پڑتی ہیں جنت کا گھر جہاں کوڑا رکھنے کی جگہ بھی دنیا مافیا سے بہتر ہے وہ جنت جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ دل نے محسوس کی اس میں گھر بغیر میند کی ملے گا نہیں عمل کرنا پڑے گا قربانیاں دینی پڑیں گی جنت عمل سے ملتی ہے اور پھر اللہ کا ایک اور طریقہ بھی دیکھئے اللہ سبحانہ وتعالی جنت جتنا بڑا انام اور بڑی نعمت دینے کے بعد جتا نہیں رہے یہ نہیں کہہ رہے وہ تو اطراف کر رہے تھے جنتی کہ اللہ نے دکھایا رزتہ اور اللہ نے دی جنت اور اللہ کا احسان ہے اور اللہ کی حمد ہے لیکن اللہ جنت کی نعمتیں دینے اور جنت کے سارے انعامات سے نوازنے کے بعد احسان نہیں جتائے گا وہ محسوس جنت کا احسان کرنے کے بعد بھی احسان جتائے گا نہیں کیا کہے گا یہ تو تمہارے اپنے آمال کی بدولت ہے اللہ کی سنت نظر آ رہی ہے اللہ محسوس ہے لیکن محسن رب رحمان محسن رب کی سنت کیا ہے احسان کرتا ہے احسان جتاتا نہیں حالانکہ وہ ساری دنیا کا حاکم ہے حالانکہ وہ ساری دنیا کا خالق مالک رضب ہے محسن ہے احسان کر کے جتاتا نہیں نہ قیامت کے دن جتاتا ہے نہ دنیا میں جتاتا ہے وہ مالک الملک احقب الحاکمین ہونے کے باوجود نہیں جتاتا مجھے رب کو کیا کرنا ہے احسان کرنا ہے محسن بننا ہے اور محسن کیا کرتا ہے احسان کرتا ہے احسان جتاتا نہیں احسان جتا کر ایک تو احسان کی جانے والے کو دکھ نہیں دیتا اور ایک اپنے عجر کو ضائع نہیں کرتا یا یخلزین آمنو لَتُبْتِلُوا عَمَالَكُمْ بِالْمَنِّ وَالْعَزَا اے ایمان لانے والو اپنے عمال کو احسان اور دکھ دے کر ضائع نہ کر دیا کرو اس لئے محسن احسان جتایا نہیں کرتا اچھا جی یہ تو جنت والوں کا مقالمہ جب وہ جنت میں داخل ہوئے اللہ کی حمد و سنہ کی اللہ نے ان پر احسان جتا گئی یہ تو تمہارے عمال کی بدولت ملی پھر جنتی کیا کریں گے پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں کو پکار کر کہیں گے یہ بات یاد رکھیے گا اس مقالمے کو دیکھ کر بھی حقیقت نیا ہوتی ہے کہ قیامت کے بعد دسٹنس کوئی اہمیت نہیں رکھے گا دور دور کے اوپر نیچے جنت کے والوں کو جہنم والے نظر آئیں گے جہنم والوں کو جنت والے نظر آئیں گے سب ایک دوسرے کو دیکھیں گے دیکھنا سب کے لئے آسان ہوگا آج تو ہمیں خاص دسٹنس تک دیکھ سکتے ہیں نا اس کے بیونڈ کی چیز ہمیں نظر نہیں آتی یہ وہی چیز ہے جو میں نے آپ کو اس دن سمجھائی تھی کہ دنیا کی بصیرت اور دنیا کی سماعت لیمٹیڈ ہے قیامت کے دن یہ بسارت اور یہ سماعت کی ڈگریز فرق ہو جائیں گے آج ہمیں خاص حد تک دیکھ سکتے ہیں اس کے بیونڈ نہیں دیکھ سکتے نا لیکن جنت اور جہنم میں یہ معاملہ نہیں ہوگا دور دور کی چیزیں اوپر جنت نیچے جہنم کے لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے بھی اور صرف دیکھیں گے نہیں پہچانے کے بھی کیونکہ چہرہ حلیہ سب کچھ ویسا ہی ہوگا اور صرف سوچیں تو سہی کیا جہنم کے عذابوں میں سے سب سے بڑا عذاب ایک یہ نہیں ہوگا کہ جہنمی جو دنیا میں اتنی عزت والے تھے اتنے نیک نامی تھی وہ پہچان لیے جائیں گے آج اگر ہمارا دنیا میں کوئی گناہ کوئی ظلم کوئی زیادتی کو دوگ پہچان لیتے تو کتنی زلط ہوتی ہے اگر دنیا کے نیکوکاروں کو دنیا کے گچھ لوگوں کو وہاں پہ جہنم کے باقی عذابوں کے ساتھ ساتھ بہت بڑا عذاب یہ پہچان کر زلط کا عذاب بھی ہوئے چہرہ بھی چھپائیں گے مجھے کوئی پہچان نہ لے مجھے کوئی دیکھ نہ لے میرے عبوں کو کوئی پہچان نہ لے یہ زلط اور عصوائی کا عذاب بھی جہنم کے عذابوں میں سے بہت بڑا عذاب ہوگا تو لہٰذا جنت کے لوگ دوزخ والوں کو بکاریں گے اور کہیں گے ہم نے تو سارے واتوں کو ٹھیک پا لیا جنت میں داخل ہوئے اللہ نے تو ہم سے قرآن میں حدیث میں وعدے کیے تھے کہ تمہیں محلات ملیں گے تمہیں باغات ملیں گے فواریں ملیں گے چشمیں ملیں گے دودھ کی چار چار قسموں کی نہریں ملیں گی ہمیں محفلوں کے وعدے کیے گئے تھے ہمیں ہمیں لباسوں کے وعدے کیے گئے تھے ہمیں جوانی کے وعدے کیے گئے تھے ہمیں کبھاریاں بنا کر زندہ کیے جانے کے وعدے کیے گئے تھے ہمیں اطلس دیبہ حریر ریشم کے لباسوں کے وعدے کیے گئے تھے ہمیں جہاں جہاں تک ہماری وضو کا پانی پہنچتا ہے وہاں تک ہمیں ہمیں سونے چاندی کے کنگنوں سے آراستہ کیے جانے کے وعدے کیے گئے تھے ہمیں سب چیزوں کے ہمیشہ کی زندگی کے وعدے کیے گئے تھے ہمیں تو سارے وعدے مل گئے جنتی کہیں گے اللہ نے ہم سے جو جو وعدہ کیا ہمیں تو سارے وعدے مل گئے کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیے تھے ان سے سوال کریں گے کہ تمہارے رب نے اللہ نے جہنم والوں سے جو وعدے کیے تھے آگ کے توکوں کے زنجیروں کے قید کے ساپوں کے بچھیوں کے ٹھوسے جانے کے مار کے زلت کے موں کے بل گھسیٹے جانے کے بیماریوں کے حسرتوں کے یہ سارے جو وعدے تم سے کیے تھے کیا تم نے بھی سچے پائے وہ کیا جواب دیں گے جہنمی قالو نام جہنمی کہیں گے ہاں ہم نے بھی وہ سارے وعدے سچے پائے ہم نے بھی وہ سارے وعدے وہ مائن حمیم وہ غصاک وہ کالا بدبودار مادہ جو پینے کیلئے دیا جاتا ہے وہ خاردار جھاڑیاں جو کھانے کیلئے دی جائیں گے وہ زکوم کے درخت کے وعدے جو کیے تھے ہاں ہم نے بھی وہ سارے وعدے سچے پائے وہ جواب دیں گے ہاں تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے کا خدا کی لانت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے اسے ٹیڑا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کا انکار کرتے تھے ان دونوں گروہوں کے درمیان اب سمجھایا تفسرہ کہا ہوا جنت والوں کے داخلے پر اللہ اور جنت والوں کے درمیان پھر وہ جنت والوں نے جہنم والوں سے مخاطب ہو کر ان کے ساتھ مقالمہ کیا اب جنت اور جہنم کے درمیان ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ ایک اوبسٹرکشن ایک بیریئر خائل ہوگا اور اس کی بلندیوں پر احراف پر کچھ اور لوگ ہوگے اسی کی بنیاد پر اس صورت کا نام سورہ الاراف رکھا کیا ہے یہ مقام احراف کیا ہوگا ایک بلند مقام ہوگا اور اس کے لوگ اوپر نیچے والوں کو بھی پہچانیں گے ان کے ساتھ مقالمیں بھی کریں گے لیکن یہاں پر کونسے لوگ ہوں گے جنت میں تو وہ لوگ ہوں گے جس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا کل بھی ہم نے پڑا وہ عیش پسند زندگی میں ہوگا وہ جنت میں ہوگا جس کے نیکیوں کا پلڑا خلقا ہوگا اور اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ ہاویا میں بھڑکتی بھی آگ کی اس خائی میں گرا دیا جائے گا لیکن کچھ لوگ ویسے ہوں گے جن کے نیکیوں اور گناہوں کے پلڑے براور ہو جائیں گے جن کے نیکیوں اور گناہوں کے پلڑے نہ خفت موازینوہو نہ سقلت موازینوہو دونوں کے نیکیوں کے پلڑے برابر ہو جائیں گے ٹوٹل بیلنس اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میزانِ عدلِ انڈے جن کے انڈے کے برابر تو وزن کو ڈیٹیکٹ کر لینا ہے اب جن کے انڈے کے برابر گناہ زیادہ نہیں ہوگا اور جن کے انڈے کے برابر نیکی جو ہے وہ زیادہ نہیں ہوگی دونوں وزن برابر ہو جائیں گے گویاں نہ ان کا جنت کا فیصلہ نہ ان کا جہنم کا فیصلہ ان کا فیصلہ چونکہ نہیں کیا جا رہا ہوگا جسے کہتے ہیں نا کہ ریزلٹ لیٹر آن ریزلٹ لیٹر آن پوسٹ پون ان کا فیصلہ نہیں کیا گیا نہ جنت میں بھیجا گیا نہ جہنم میں بھیجا گیا ان کو بھی ویٹنگ لس میں لگا کر احراف کے مقام پر منتقل کر دیا گیا ذرا سوچیں وہاں پہ کیا حل ہوگا کچھ پتہ نہیں ادھر جائیں گے کہ ادھر جائیں گے کتنی غم کی کیفیت کتنی خوف کی کیفیت کتنی کتنی ٹینشن کتنی انگزائیٹی ارے دنیا اگر ریزلٹ لیٹر آن ہو جاتا ہے تو رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں پتہ نہیں کیوں لیٹر آن ہو گیا کوئی پرچہ گم گیا کوئی سپلی آنے والی کوئی کمپارٹ آنے والی کیا خیال ہے راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں جب ریزلٹ لیٹر آن ہو جاتا ہے ارے وہاں پہ میدانیں مقامیں احراف پر ہوں گے اور نیچے بھڑکتی وی آگ نظر آ رہی ہوگی اوپر جنتی مزے لوٹتے وے نظر آ رہے ہوں گے کتنی ٹینشن کتنی انگزائیٹی کتنی خسرت اس وقت کس بات کی خسرت ہوگی اللہ کوئی ایک ہی نیکی زیادہ کر لی ہوتی کاش ایک ہی نیکی زیادہ کر لی ہوتی اور آج نیکیوں کا پلڑا جھک گیا ہوتا کاش وہ نماز جو بغیر عزر کے بیٹھ کے پڑی تھی آج بیٹھ کے نہ پڑی ہوتی اس دن آج اس کا پورے عجر دے دیا گیا ہوتا آدھا نہ ملا ہوتا آج نیکیوں کا پلڑا جھک گیا ہوتا کاش کاش اس عیادت کو چلی ہی گئی ہوتی کاش فلاں کو مسکر آکے دیکھ ہی لیا ہوتا کاش وہ جو راستے کا پتھر اور ایک جھاڑی ملی تھی اس کو ہٹا ہی دیا ہوتا کاش سڑک پہ پڑے ہوئے اس کیلے کے چھلکے کو کڑے دان کو مپھینک ہی دیا ہوتا کاش اپنی ساس کے پاؤں دبا ہی لیے ہوتے کاش شہر کی خدمت اس موقع پر کر ہی لی ہوتی وہ جو اس کی جوتیاں پالش نہیں کرتی تھی دو سبحیں تو کر کے بھیج دیا ہوتا تو یہ حسرتیں آئیں گی یہ حسرتیں آئیں گی اس وقت کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑ نہ دیا کریں چھوٹی چھوٹی نیکیاں بہت بڑا بسند بنا دیتی ہیں اور پتہ نہیں کونسی چھوٹی نیکی نے آمان نامے کو کدھر چھکا دینا ہے کسی گناہ کو اس دن حسرتیں آئیں گی ہائے کاش وہی گناہ چھوڑ دیا ہوتا کسی گناہ کو چھوٹا گناہ سمجھ کر چھوڑ نہ دیا کر نہ لیا کریں پتہ نہیں کتنے گناہ چھوٹے جمع ہو کر کتنا بڑا وزن بنائیں اور پتہ نہیں کونسا گناہ پلڑے کو جھکا دیں یا کونسا گناہ پلڑے کو بیلنس کر دیں حسرت کا عذاب ہوگا اس وقت حراف والوں کی اوپر بھی ایک حسرت کا کاش یاس اس سے بچنے کے لیے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو کرتے رہا کریں اور ہر قسم کی گناہ سے بچتے رہا کریں اچھا جنام یہ عراف والے بھی ہر ایک کو اس کے قیابے سے اس کی شکل اس کے ہلیے سے پہچانیں گے جنت والوں سے اوپر دیکھیں گے جنت نظر آئے کی جنت والوں سے پکار کر کہیں گے سلام علیکم تم پر سلامتی ہو بڑی اچھی حالت میں مزے کر رہے ہو کھا رہے ہو پی رہے ہو یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے کون ہے یہ سابو الہراف ہیں یہ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے مگر اس کے امیدوار ہوں گے جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے ہے ہمارے رب ہمیں ان ظالموں میں شالم نہ کیجیو پھر یہ عراف والے دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچانیں گے کوئی بڑے بڑے حکمران وہاں پہ ہوں گے کوئی امنیز ہوں گے کوئی منسٹرز ہوں گے جنہوں نے قرام کھایا ہوگا کوئی بڑے بڑے حرام مال کھانے والے ہوں گے کوئی رہنماں ہوں گے کوئی لیڈرز ہوں گے کوئی ڈریس ڈیزائنرز ہوں گے کوئی ٹاپ سٹارز ہوں گے جنہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہوگا بڑی بڑی شخصیتوں کو رنام انڈ پرسنالٹیز نون ٹاپ سٹارز نون فگرز آف تیسائیٹی نون فگرز آف تیسائیٹی بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر جہنم کے گڑے میں گرے ہوں گے ان کو دیکھ کر کہیں گے دیکھ لیا تم نے آج نہ تمہارے جتھے کام آئے نہ تمہارے جتھے کسی کام آئے نہ وہ تمہارا مال سازو سامان آیا جس کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے اور یہ اہل جنت یعنی وہ جو بڑی بڑی شخصیت ہیں وہ بڑے بڑے ٹاپ سٹارز جو جہنم میں ہیں نا یہ صاحب ایراب ان سے کہیں گے اچھا تمہارا خیال تھا تمہارا مال بچا لے گا تمہارا خیال تھا تمہارا عودہ بچا لے گا تمہارا خیال تھا تمہارے جتھے تمہاری لوبیز تمہاری پارٹیاں تمہارے بچا لیں گی کوئی چیز کام نہیں آئی تمہارے ایسے جیسے سین دکھا کے نظارہ دکھایا جا رہے آپٹ کر لو کیا چیز کام آئے گی اس کے بعد ان سے کہا گا انہی بڑی شخصی ہو تو وہ کہا جائے گا تمہارا خیال تھا نا یہ جو جنت والے ہیں دنیا کی زندگی میں تم کیا کرتے تھے یہ جو اہل جنت یہ وہی لوگ ہیں نا جن کے بارے میں تم دنیا میں قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو خدا کی رحمت میں کچھ بھی نہیں ملے گا ہاں جنہی سے کہہ دیا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں کہ تمہارے لئے کوئی خوف اور رنج کا موقع نہیں ان کے دور کے جو بڑے بڑے امننٹ پسنیلٹیز رناؤنڈ پسنیلٹیز تھی ان سے حساب الہراف مخاطب ہو کر کہیں گے دنیا ہے بڑی شان شاک کرتی بھئی بڑے بڑے جتے تھے بڑا مال تھا بڑی کوٹیاں تھی ان پر غرہ کرتے تھے ان پر گھومنڈ کرتے تھے تراتے تھے کچھ نہیں نا کام آیا سارا کوئی چھوڑ آئے ہو نا ہے نا پارٹیاں لوبیاں گروز سب میں ہی رہ گیا اور وہ جن کا تم دنیا میں مزاق اڑاتے تھے یہ بے وکوف یہ احمق یہ ارثوڈاکس یہ فنڈامینٹلسٹ یہ سر پھر ہے یہ فنائٹکس ان کو تو دنیا میں نہیں بنے گی ان کی آخرت بھی نہیں بنے گی دیکھ لو پھر جن کا تم تھٹھا اڑاتے تھے وہ جنت میں ہیں تم جہنم میں جل رہے ہو گل رہے ہو اللہ ہمیں بھر وقت یہ جب نظارہ دکھایا جا رہا ہے فکر آخرت اپنا پیمانہ بنانے کی توفیق اتا فرما اللہ دنیا کی محبتوں سے گنی کر دے اللہ دنیا کی ان چیزوں سے گنی کر دے اللہ توقل اتا فرما کنات اتا فرما یار خرم و راخمین دنیا کی فکروں سے بلند ہو کر آخرت کی فکر کو غالب فکر بنانے کی توفیق اتا فرما اچھا جناب اب جنت والوں کے ڈائلوگز ہو گئے عراف والوں کا مقالمہ ہو گیا اب جہنم والے بول رہے ہیں کیا بولیں گے بچارے ان کو جہنم والوں نے بھی پوچھ لیا مل گیا سارا کچھ ان کو عراف والوں نے بھی ٹانٹ کر لیا تانے دے دی اب یہ بچارے بول رہے ہیں بچارے کہاں ہیں ساری زندگی میں دنیا کو بچارہ بناتے تھے اب خود اس حالت سے دوچارے وہ دوزخ والے جنت والوں کو پکار کر کہیں گے تھوڑا سا پانی ہم پہ ڈال دو استغفر اللہ رب یہ دوزخ والے ہیں دوزخ کی آگ اور دوزخ کی وہ جو بڑی بڑی چنگاریاں جس کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں فرمایا کہ اس کی پہلی چنگاری ہی گوشت خال گوشت پوشت چاٹ لے گی وہ جس کے لئے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جس کی چنگاریاں اٹھوں اور محلوں جتنی بڑی ہوں گی اور جس کا سایہ نہ تھندک دے گا نہ سکون نہ راحت دے گا محلوں جتنی بڑی چنگاریاں اڑانے والی آدھ میں جو بھن رہے ہوں گے وہ جنتیوں کو جب باغوں میں چشموں میں فاؤنٹنز میں محلات میں تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے دیکھیں گے تو ان سے کیا کہیں گے تھوڑا سا پانی ڈال دو ظاہر ہے ان کے پاس تو نہریں جاری ہیں آپشاریں جاری ہیں فواریں جاری ہیں مشہوبات جاری ہیں کہ تھوڑا سا پانی ہمیں بھی دے دو نا زیرا سوچیں تو صحیح یہ جہنم والے کس حالت اور قرب میں سے گزر رہے ہیں اور گزر کے آئے ہیں میدانِ خشر جہنمیوں کے لئے کتنا لمبا ہے کم اس کم ایک ہزار سال کے برابر ہے جہنم کا دن حشر کا دن ایک ہزار سال کے برابر ہے حشر کا دن اور اس حشر کا دن جہنمیوں کے لئے یہ کیا ہے اللہ کے نافرمانوں اور سرکشوں کے لئے میدانِ خشر ایک ہزار سال کے ڈبگیاں کھا کے گھوتے مارتے ہوئے سورج کی حدد برداشت کرتے ہوئے اللہ کے عرش کے سائے سے محروم ہو کے ایک ہزار سال جب پنڈلی سے پنڈلی جڑی ہے پاؤں رکھنے کی دل دھرنے کی جگہ نہیں اس مشقت میں سے ابھی جہنم میں پہنچے ہیں کتنی پیاس کی شدت ہوگی حاضر کاؤسر سے پانی بھی نہیں ملا جس کا پانی کسی کو نہ ملے تو اس کی پیاس نہیں پھوجے گی یہ ہے وہ جہنمی یہ وہ خشر کی رودات کروس کرنے کے بعد جب جہنم میں آئے ہیں تو بھڑکتی بھی آگے ان کو زکوم کا کھاجہ دیا جا رہا ہے وہ زکوم کا کھاجہ جس کے لئے قرآن کہتا ہے کہ جب وہ پیٹ میں جائے گا تو وہ جوش مارے گا اور وہ زکوم کا کھاجہ کھانے کے بعد ان کو مائن صدید مائن حمیم کی طرف ہنکہ کیا ہے جہاں یاد وہ گندہ بدبودار مادہ پینے کو ملا یا جہنمیوں کا خون پیپ پسینہ اور ان کے زخموں کی دھوون پینے کو ملی اور یا وہ کھولتا ہوا پانی پینے کو ملا اور یا پھر وہ یا وہ پگلے ہوئے تامبے کی طرح کھولتا ہوا مشروب پینے کو ملا مجھے بتائیں ان کے پیاس کی حرارت اور ان کی پیاس کی کیفیت کیسے ہوگی اور پھر اوپر کسی کو پانی میں پانی کے اندر اتنے مشروبات کے اندر دیکھے گا تو اسے کہے گا جہنمی ہمیں تھوڑا سا بانی ہم پر ڈال دو استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی اور پھر صرف پانی نہیں مانگیں گے وہ جو اتنے طویل میدانِ حشر کی بھوک کی حالت کے بعد زکوم کا کھا جا دیے جائیں گے وہ خاردار جھاڑیوں کا کھا جا دیے جائیں گے ان کو وہ کھانا دیا جائے گا انہوں جو بھوک مٹائے گا اور نہ ہی طاقت دے گا یہ جب ان کو وہ میوے کھاتے ہوئے پھلوں کے گچھوں کو ان کے اوپر جھکا ہوا لہما یشتہون کے کھانے کھاتا ہوا دیکھیں گے تو کہیں گے جو رزق اللہ نے تمہیں دیا اس میں سے کوئی تھوڑا سا بھیج دو سف کر دو دسترخان میں چن کے پہنچا دو تھوڑا سا رزق ہم پر پھینک دو استغفر اللہ ربی کیسے جیسے حقارت بھی ہے یاد رکھے گا جہنم میں ایک عذاب نہیں ہے جہنم میں ایک عذاب نہیں ہے یہ حسرت کا عذاب ہے عرضوں کا عذاب ہے طلب اور تڑپنے کا عذاب ہے دنیا میں ایک نعمت نہیں ملتی تو کتنا تڑپتے ہیں کتنا ترستے ہیں وہ ترسیں گے وہ سسکیں گے وہ تڑپیں گے جستجیوں میں عرضوں میں تمناوں میں اور وہ لوٹیں گے اپنی حسرتوں میں کہ جو سائیکلوجیکل عذاب ہیں یہ بہت بڑے زلطوں کے ساتھ وہ درگور کیے جائیں گے زلطوں اور رسمائیوں کا عذاب سائیکلوجیکل عذاب ہوگا اور پھر یہ حقارت کھانا پھینکا کس پر جاتا ہے انسانوں پر اور یہ تو بڑے ریناونڈ پرسنالٹیز تھیں یہ کہیں گے کہ جیسے کتے کو کھانا پھینکا جاتا ہے ویسے کھانا ہم پر پھینک دو یہ وہ سائیکلوجیکل عذاب ہیں in addition to all those physical persecutions اور عذاب جو اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے جہنمیں ملنے والے ہیں وہ کہیں گے تھوڑا سا کھانا پھینک دو جنتی کیا کہیں گے وہ جواب دیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پر حرام کر دی ہیں کن کے لیے یہ نعمتیں کن کے لیے حرام ہیں کیوں تمہارا دنیا میں رویہ کیا تھا تم نے تم نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح سمجھ لیا تھا کیا مطلب کہ دین کے ساتھ تمہارا attitude non-serious سا attitude تھا کچھ کا مانتے تھے کچھ کا چھوڑتے تھے کبھی مان لیتے تھے کبھی چھوڑ لیتے تھے برکتوں رحمت اور شفاؤں بخششوں کے لیے اس کو مانتے تھے اپنانے اور عمل کے لیے اس کو چھوڑتے تھے کچھ پڑتے تھے کچھ چھوڑتے تھے کبھی پڑتے تھے کبھی چھوڑتے تھے ایک موسم آتا تھا رمضان کا پکڑ لیتے تھے باقی موسموں میں چھوڑتے تھے ہاں تم پارا پارا کر دیتے تھے تو لہٰذا تم نے اپنے دین کو تفریح بنا لیا تھا ایک non-serious سا attitude بنا لیا تھا دنیا کی زندگی کے فریب نے مبتلا کر رکھا تھا جہنم کیوں ملے گا جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا دین کو کھیل اور تفریح بنا لینا دنیا کی زندگی کے فریب پر مبتلا ہو جانا یہ دو کام کرنے والوں کو اللہ کیا کہے گا اللہ فرماتا ہے آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھولا دیں گے جس طرح وہ آج کے دن کی ملاقات کو بھولیں وہ ہماری آیات کا انکار کر رہے تھے گویا جہنم میں داخل ہونے کی اکلی وجہ آیاتِ الٰہی اور احقاماتِ الٰہی کا انکار ذرا سوچیں تو سہی اور تو کریں کیونکہ قرآن کا مطالبہ ہے تفکر اور تدبر اللہ قرآن میں کہتا ہے نا افلا یا تفکرون افلا یا تدبرون ذرا تدبر کر کے تو دیکھیں کہ اگر کچھ اہل خانہ میں سے ایک ہی گھر کے خاندان میں سے کچھ اہل خانہ جنتی اور کچھ جہنمی ہو گئے مائیں اور باپ جنتوں میں پہنچ کر جنت کے میوے کھانے والے بن گئے اور اولادیں جہنم میں سسکتی تڑپتی یہ کہتی رہ گئیں کہ ہم پر تھوڑا سا پانی پھینک دو ہم پر تھوڑا سا رزق بھینک دو تو مجھے بتائیں ان والدین کا حال کیا ہوگا میرا رب بڑا ہی رحمان ہے اسی لئے وہ قرآن میں طریقہ سکھا دیتا ہے قوان فسقم وحلکم نارا اور اس سیلفش ہو کے صرف اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش اور سرگرمیاں نہ کرو اپنے اہل خانہ کو بھی اپنے ساتھ جہنم کی آگ سے بچانے کا احتمام اور کوشش کرو اور اسی پر آج میں حدیث میں بھی بات کر رہی تھی کہ اپنے گھروں میں اجتماعی اہل خانہ کا احتمام کیجئے اپنے اہل خانہ کو ہفتے کے ایک دن بٹھا لیا کریں کٹھا کر لیا کریں اور خدا رہا ان کو قرآن اور حدیث کی تعلیمات پہنچانے کا احتمام کر لیجئے سوچے تو سئی آج دنیا کی زندگی میں میں اور آپ ہم مائیں ہیں نا کچھ بہنیں بھی شاید اپنے بھائیوں کی تڑپ کو سمجھ سکتی ہوں گی کچھ بیٹی ہیں اپنی ماں کی تڑپ کو سمجھ سکتی ہیں ہم مائیں اپنی تڑپ کو سمجھ سکتی ہیں مائیں اولادوں کی خوراک اور اولادوں کی کھانے کے بارے میں کتنی حریص ہوتی ہیں کتنی کتنی زیادہ خواہش ہوتی ہے ہمارا کھانا جو پکا ہے وہ بچوں کی مرضی کا ہو صبح سے ماں لگی ہوتی ہے کوئی ایسا منیو پلان ہو جائے کہ سارے بچے خوشی سے کھا لیں ایک بیٹے کو ایک چیز پسند ہے ایک بیٹے کو دوسری پسند ہے وہ صبح سے سوچتی ہے پلان کرتی ہے کوئی ایسا خواتین کے لیے منیو پلان کرنا آج کیا پکائیں کیوں مشکل ہے مشکل کی ہے ایک بچہ تو یہی ہے کسی کو ایک سبزی پسند ہے کسی کو دوسری پسند ہے کسی کو چکن پسند ہے کسی کو کیمہ پسند ہے کسی کو مٹن پسند ہے تو وہ پلاننگ اسی لیے تو مشکل ہوتی ہے کہ ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ سب کے پسند کو منتظر رکھا جائے اور اگر وہ ساری کوشش کے باوجود ایک ماں کا بیٹا کھانا کھائے بغیر دسترخان سے اٹھ کے چلا جاتا ہے ماں کی کیا حالت ہوتی ہے صبح ناشتہ کیے بغیر اگر بچہ سکول چلا جائے جس پکاس اس بچے کو کھانا اچھا نہیں لگا یا انڈے میں نمک ذرا زیادہ ہو گیا اور وہ نہیں کھا کے گیا بس روٹ کے خفہ ہو کے چلا گیا بغیر کھائے چلا گیا دفتہ چلا گیا سکول چلا گیا سارا دن وہ ماں سل کرتی ہے سارا دن اس کا کسی چیز میں دین نہیں لگتا بچہ اپنا لنچے گھر بھول جاتا ہے نا آئے بنا کے رکھا تھا چھوڑ گیا بھگا رہے گا دو بجے واپس آئے گا دھائی بجے بس واپس پہنچاتی آئے مائسیلف رمیمبر کتنی دفعہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہو چکا ہے بچے بنا بنایا لنچ رہے ہیں وہ آنٹر پر چھوڑ گیا بس وقت دانستہ چھوڑ کے جاتے تھے ہج کی چیز پسند نہیں ٹھیک ہے کھائے اممہ خود ہی بھگتے خود ہی اممہ اور سارا دن مجھے یاد ہے میرا دل نہیں کسی چیز پہ لگتا تھا بے وکوف جیسی آمک جیسی چھوڑ گئی کیا کھائے گی بھگی رہے گی لوگ کھائیں گے یہ کیا کرے گی اور آج تو ایکسٹر پیریڈ بھی تھا آج تو اس کے بعد ٹیوشن بھی تھی سارا دن بچہ خفا ہو کے چلا جاتا ہے دفتر چلا گیا سکول چلا گیا بھگا چلا گیا کیسے پڑے گا کیا کرے گا ہائیں اس نے رات کا بھی نہیں کھایا ہوا یہ قیفیت ہوتی ہے ماں کی کی نہیں ہوتی اور پھر ماں کا توبہ کی اولادوں کے بغیر کسی کھانے پر دلی نہیں لگتا کہیں بھائر ہوتلنگ ڈائننگ آؤٹ ماں باپ بچوں کے بغیر نہیں جا سکتے کسی محفل میں دل نہیں لگتا کسی کھانے کی محفل میں جگہ دل نہیں لگتا اور میں بس اوقات شیئر کرتی ہوں اپنی قیفیت بھی جانتی ہوں میری اپنی کچھ سے ہیلیاں بھی ان کی قیفیت جن کے بچے باہر پڑھنے کیلئے چلے جاتے ہیں وہ بہت سی ماں یہ رودھات سناتی ہیں کہ ہم اپنے بچے جو امریکہ انگلینڈ باہرہ پڑھنے کیلئے گئے میں ہیں ان کی پسند کی چیز بن جاتی ہے تو میں بیٹھ کے کھانا سامنے رکھ کے روتی رہتی ہوں پتہ نہیں وہ کیا کھا رہا ہے اور کہتی ہیں کہ اس کی فیوریٹ ڈش کا ایک لکمہ میرے خلق سے نیچے نہیں اترتا اور بیلیو میں یہ ایسے ہی ہوتا ہے حقیقتاً ایسے ہی ہوتا ہے ماں کے ساتھ اور میری ایک سہیلی تھی وہ بتایا کرتی تھی کہتی کہ میرا ویٹا امریکہ گیا ہوئی اور میں جب اس کی پسند کی کہتے ہیں کہ اس کو حالیم بہت پسند ہے اور اس کو اس کی کھانے بہت پسند ہیں جب ہمارے گھر بنتا ہے اب بلتا میں سامنے بیٹھ کے روتی رہتی ہوں اور پھر جب کھانا ختم ہو جاتا ہے تو میں کھانے سے پہلے ہی اس کے لئے ایک چھوٹے سے پیالے میں نکال کے فریز کر دیتی ہوں پھر شاید مجھے باقی گھر والوں کا کھانا بھی کچھ حضم ہوتا ہے کہ چلو کھا لیں وہ جب آئے گا میں اس کو تب کھلالوں گی یہ تو ہم ماں کی کیفیت اس دنیا کی حالت میں ہے آپ سوچیں اگر ایک ماں جنت میں ہوئی اور اس کا بچہ سسک سسک کے تڑپ تڑپ کے کہہ رہا ہوا کہ مجھے تھوڑا سا کھانا پھینک دو اور وہ نہ دے سکی تو کیا کیفیت ہوگی میرا رب بڑا رحمان ہے پھر یاد کر لیجئے اس رب نے مجھے اور آپ کو یہ طریقہ سکھایا ہے صرف اپنی جنت کے خصول کے طلبگار نہ بن جاؤ اس جنت کے سفر میں خود بھی چلو ثابت قدمی سے بھی چلو جنت کے سفر میں اللہ سے بھی مدد مانگو اللہ سے حفاظت معاونت بھی مانگو شیطان کی اکساہتوں سے پناہ بھی مانگو لیکن اپنے اہل خانہ کو اور جتنے لوگ تمہیں اردگرد اپنے محول پر محبوب ہیں سب کو اپنے سفر میں شامل کرنے کے خریص بن جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قرآن تبصرہ کرتا نظر آتا ہے لعلق باخی و نفسک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حال تو یہ ہے کہ ان کے غم میں اپنی جان گھولا رہے کیا ہم اپنے اہل خانہ کے جنت کے خصول کے غم میں اپنی جان گھولاتے ہیں محبت کا پیمانہ یہی ہے اللہ ہمیں محبتوں کے پیمانے درست کرنے کی توفیق عطا پر اللہ فرماتا ہے آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھولا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے تھے اور ہماری آیات کا انکار کرتے تھے ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنائے اللہ فرماتا ہے کہ یہ ساری ڈیٹیل میں نے اپنے علم سے تمہیں سنا دی ہے اور جو ایمان لانے والوں کیلئے خدایت اور رحمت ہے اب کیا یہ نہیں ہے ساری ردات تمہیں سنا دی سارا مقالمہ تمہیں سنا دیا سارا نظارہ ایک ریل کی طرح ایک سین کی طرح تمہاری آنکھوں کے سامنے گھوما دیا اب کیا اس کے بعد کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام ہی سامنے آجائے یعنی تمہیں جنر جہنم عراف ان کے مقالمے ان کی باتیں ان کا ایکسپیرینسیں سب سنا دیئے سب نظارہ دکھا دیا اب تم اللہ اللہ کے رسول اور اللہ کی قرآن کی دعلیمات کے ماننے میں کس بات کا انتظار کر رہے ہو کیا وہ ایکچول ہیپننگ تک پہنچنا چاہتے ہو کیا جہنم میں جا گئے بات سمجھو گے اور کیا جہنم سے محروم ہو گئے تمہیں یہ حقیقتیں سمجھ آئیں گے اور یہ غیب کا پردہ آنکھوں سے کھلے گا تب ہی تمہیں بات سمجھ میں آئے گی کیا اس انجام کے سامنے آ جانے کی جس کی یہ کتاب خبر دی رہی ہے اس کا انتظار کر رہے ہو جس روز وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے اسے نظر انداز کیا تھا کہیں گے واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں یا پھر ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کر کے آئے ہیں اس کی بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں انہوں نے اپنے آپ کو خصارے میں ڈال دیا اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے تصنیف کر رکھے تھے ان سے کم ہو گئے اللہ ہمیں جھوٹ تصنیف کرنے والوں میں سنہ بنا دینا ربنا لا تجعلنا منہم اللہم اجرنا من النار ربنا اصرف عنا عذاب چخنم انہا عذابہ کانا غراما انہا سات مستقر و مقاما اللہ ہمائنی اصالک الجنة الفردوس رب ابنی لعیندہ کا بیتن پل جنہ انہا ربک بے شک تمہارا رب اب اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اپنے طریقے کو بدل رہے ہیں اب لوجک کا کونسا طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہماری ذات اور ارد گرد کائنات کی نشانیوں سے وہی بات سمجھا رہے ہیں ترحقیقت تمہارا اللہ وہی ہے جس نے آسمان کو زمین کو چھے دنوں میں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد کہیں وہ غائب نہیں ہو گیا کہیں روپوش نہیں ہو گیا کہیں ان چیزوں سے غافل نہیں ہو گیا اس کے بعد اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہو گیا یہ کیوں بتایا جا رہا ہے کہ ساری کائنات کا تمہارا تمہارے اردگرد جو ساری کائنات کی چیزیں تمہارے لئے مساقر تمہارے لئے تابع فرمان کی گئی ہیں ان کا خالق وہ ہے ان کا کریئٹر وہ ہے ان کا مالک بھی وہ ہے ان کا رب بھی وہ ہے ان کا نگران بھی وہ ہے ان کا حفاظت کرنے والا بھی وہ ہے اور ان کا سسٹم بھی ابھی وہی چلاتا ہے اور ان پر حکم بھی ابھی اس ہی کے چلتے ہیں اور پھر یہ سارے کی ساری چیزیں حکم مانتی بھی اس کا ہے کیا سمجھایا جا رہا ہے ادھر ادھر کائنات کی ساری چیزیں دیکھ لو صاحب اختیار نہ ہونے کے باوجد اس کی مانتی ہیں اس کو مانتی ہیں تم صاحب اختیار ہو تم بھی اس کی اور اس کو ماننے کا طریقہ اختیار کر لو اس کی طاقت اس کی قبط اس کی اختیارات اس کی ذات اس کی صفات اس کے کمالات کا تعریف کروایا جائے جس کی اطاعت کی طرف سورہ راف مائل کر رہی ہے وہ رب اس کی اطاعت کی طرف تمہیں مائل کیا جا رہے جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے پھر دن رات کے پیچھے دوڑتا چلا جاتا ہے جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کی سب اس کے فرمان کتابیں ہیں اتتی بڑی ہیونلی باڈیز اس کے حقامات کے مطابق دن رات برپا کرتی ہیں پہ ہم دن رات لاتی ہیں تم ان سورج چانداروں کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہو بہت حقیر ہو تم بھی اللہ کی اطاعت کر لو یہ سب اس کی اطاعت کرتے ہیں اسی لئے امن میں اسی لئے سکون بھی ہیں اسی لئے نظم و زب میں ہیں تم بھی اس کی اطاعت کر لو متمائن بھی ہو جاؤ گے بے خوف بھی ہو جاؤ گے پر سکون بھی ہو جاؤ گے غم و زیازات بھی ہو جاؤ گے اسی کی خلق ہے اسی کا عمر اور خکم ہے بڑا بابرکت ہے اللہ سارے جہانوں کا مالک اور پرپرتکار تو گویا جس کی اطاعت کی طرف سورہ عراف مائل کر رہی ہے اس رب کا اور اس کی کائنات کا بھرپور تعرف کروا کر اس کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف مائل کیا جا رہا ہے اب اس کی اطاعت کرو اور کیا کرو ادو رب کو تم اپنے رب کو پکارو کیسے پکارو تَذَرُون تَذَرُون کا مطلب ہم نے ترجمے بھی دیکھا تھا یہاں پر دعا کے کچھ طریقے آداب اور سلی کے سکھائے جا رہے ہیں دعا کیا ہے اِنَّ الدُّعَ هُوَ الْعَبَادَةَ دعا عبادت ہے بلکہ حدیث بتاتی ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے اور حدیث میں بھی آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز عزت والی نہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور دعا کے موضوع پر وضاحت سے بات تو نہیں ہوگی لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر دعا کا کچھ طریقہ ادوور سلی کا مانگ رہے ہیں ایک تو اللہ کو پکارا کرو مطلب کیا؟ اُدعو پکارا کرو غوثِ آزم کو؟ کسی داتا کو؟ کسی گنج بخش کو؟ کسی فیضِ عالم کو؟ کسی غوثِ سکلین کو؟ نہیں کس کو پکارو؟ ربکم جو تمہاری ربوبیت کرتا ہے جو تمہیں پالتا ہے پوستا ہے رزق دیتا ہے کھلاتا ہے پلاتا ہے بڑھاتا ہے پھولتے پھلتے تم اس کے حکم اور اس کے رزق دیو اس ہی کو پکارو جو تمہیں فینڈ اور فیچ کرتا ہے جو تمہاری کفالت کرتا ہے اس کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو اچھا اس کو پکارو کیسے پکارے؟ تضرعن زواد رعاین اس کا مطلب کیا ہے؟ کافی معانی آتے ہیں خوف سے تمہ سے امید سے پکارنا کیسے ہیں امید سے پکارنا؟ جیسے جیسے حضرت زکریہ علیہ السلام نے پکارا تھا وَلَمَكُمْ بِ دُعَائِكَ رَبِّ شَقِيَّ کہ اللہ تجھ سے دعا مانگ کے تو میں کبھی نہ امید رہا ہی نہیں بیٹا مانگا تھا جب خود بوڑے تھے بیوی بانج تھی دعا کی قیفیت کیا تھی تو ضرعن تمہ سے امید سے مانگا تھا کہ اللہ سے مانگ کے میں کبھی نہ مراد رہا ہی نہیں ایسے تمہ سے مانگنے والے کی اللہ نے دعا وہیں ہونا لکا دعا زکریہ وہیں دعا کی تھی وہیں بھی قبول بھی ہوئی تھی تو گویا دعا کی دعا کی قبولیت کے لئے بھی اور اس کا عدب دوسرا پہلا خوف سے مانگنا اللہ سے ڈرتے وے مانگنا دوسرا مطلب امید سے مانگنا اس امید سے مانگنا کہ وہ دعا قبول کرنے پر قادر ہے وہ سنتا ہے اس امید سے مانگنا کہ وہ سنتا ہے سمیع الدعا ہے اس امید سے مانگنا کہ وہ مجیب الدعا ہے وہ دعا قبول کرتا ہے اس امید سے مانگنا کہ وہ خالی ہاتھ لوٹاتا ہے تو اسے حیاء آتی ہے تمہ سے مانگنا تو ضرور ان کا دوسرا مطلب گڑ گڑا گڑ گڑا کے مانگنا رو کے مانگنا گڑ گڑا کے مانگنا گریان زاری کر کے مانگنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ بھی گریان زاری کر کے مانگنا قصرت سے رذر آتا ہے اس کے بعد آجزی سے مانگنا آجزی انکساری سے مانگنا تکبر اور گھومنڈ کی حالت میں نہیں اور اکڑتے اور غرور کرتے ہوئے دھونس سے مانگنا اللہ سے نہیں دھونسے تو ہم بندوں سے نہیں مانگتے دنیا میں بندوں سے مانگتے ہیں تو آجزی سے مانگتے ہیں سو سو تمہیدیں مان کے بس اوقات میں کہتے ہوں کہ اپنی سگی بہن سے ایک دو بٹا مانگنا ہوتا ہے نا جو ساکر میری شیٹ کے ساتھ میری اچھی بہن میری پیاری بہن میں ہمیشہ تمہیں دیتی ہوں کتنی چاپلوسیوں کے بعد اسے مانتے ہیں نا تو لہٰذا اللہ ہے ساری دنیا کا حاکم ہے مالک الملک ہے مانگنا ہے تو آجزی سے مانگنا ہے انکساری سے مانگنا ہے ہاں اس میں زد ضرور ہوگی لیکن زد میں تقبر اور گھمنٹ کا شائبہ نہیں ہوگا اور تظور ان کا دوسرا مطلب گریان وزاری کر کے رو رو کے مانگنا اچھا اور کیسے مانگو بخفیتن چھپکے چھپکے ارے رب تو تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے وہ پوشیدہ کہی بھی بات کو بھی سنتا ہے ایلانیا کہی بھی بات کو بھی سنتا ہے دن کو رات کو سہرہ کو کہیں بھی بات کی جائے سب کے سنتا ہے تو بہت اونچی اونچی آواز میں شائرانہ طریقے سے گا گا کے اور بہتی بولند آواز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بکار کر بولان دیں ضرورت نہیں ہے بکارنا ہے بس چھپکے چھپکے سے تمہارا تمہارے رب کا ماملہ ہے you don't have to highlight کہ تم اللہ سے کیا مانگ رہے ہو چھپکے چھپکے مانگو اس سے اجتماعی دعا کے تصور کی نفی نہیں ہو جاتی اجتماعی طور پر دعا کی جا سکتی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر اجتماعی دعا کی کی جا سکتی ہے لیکن اجتماعی دعا اس سے میں آپ کو بتا ہوں کہ بسا اوقات اجتماعی دعا بزاتے خود دعوت کا ایک طریقہ ہے کیونکہ دعا کرنے والا جب اجتماعی دعا کرتا ہے تو وہ وہ چیزیں بتاتا ہے جو شاید کسی مانگنے والے نے سوچی ہی نہیں بزاتے خود دعوت دعا دعوت کا طریقہ ہے جب دعا کرنے والا یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے اور میری اولادوں کو نمازی بنا دے تو یہ اجتماعی طور پر کیا دعوت ہے نمازی بننے کی اہمیت بھی ساتھ ساتھ ثابت ہو رہی ہے اللہ میرے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے اللہ مجھے رحم کے رشتوں کی پانس کرنے کی توفیق قطاب فرما دے تو بسا اوقات دعا اور اجتماعی دعا بزاتے خود تعلیم اور تبلیغ کا ایک بہت ایفیکٹیو ذریعہ ہوتا ہے کیونکہ دعا کے دوران یاد رکھئے گا دل نرم ہوتے ہیں آنسو جاری ہوتے ہیں اس موقع پر بکاری جانے والی باتیں بسا اوقات دعوت کا بہت ایفیکٹیو لائے عمل بن جاتی ہیں یاد رکھئے گا بسا اوقات آپ لوگوں کو کچھ بات سمجھانا چاہتے ہیں تو درست مت دیجئے گا دعا مانگ لیجئے گا خود ہی سینسٹائزیشن ہو جاتی ہے اس چیز کی طرف اچھا چپکے چپکے بکارو یقیناً وہ خد سے گزر جانے والوں کو پسند نہیں کرتا گویا دعا میں حدود سے گزر جانا اللہ پسند نہیں کرتا یہ کونسی دعا ہے کسی پر ظلم کی دعا کسی پر زیادتی کی دعا بد دعا یا قطع رحمی کی دعا نائنصافی کی دعا یہ ساری دعائیں جو ہیں حدود سے گزر جانے والی دعائیں ہیں یہ پسندیدہ نہیں ہے قطع رحمی کی دعائیں ظلم و زیادتی کی دعائیں کسی کے حق میں بد دعائیں یا قلمات کہنا یہ خدود سے گزر جانے والی دعائیں یہ پسندیدہ نہیں ہیں اور اسی طرح ناممکنات کی دعا یہ بھی حد سے گزرنے کی دعا ہے ایک شخص ہے وہ جاہل ہے انپڑ ہے گوار ہے illiterate ہے اور وہ بیٹھ کے دعا کرے اللہ میاں اللہ سبحانہ تعالی مجھے پاکستان کا پرائیم منسٹر بنا دے ایسی کوشش کرنا بھی بے سود ہے اور اسی دعا کرنا بھی بے سود ہے بہرحال یہ حد سے گزر جانے ناممکنات کی دعائیں جو ہیں یہ بھی حد سے بڑھ جانے والی دعائیں ہیں اور ان کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا زمین میں فساد برپا نہ کرو گویا فساد برپا کرنے والی دعائیں بھی پسندیدہ نہیں ہیں جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی اور خدا ہی کو پکارو کیسے پکارو خوف کے ساتھ اور پھر کہا جارہا ہے تمہ اور امید کے ساتھ گویا خوف اور تمہ دعا کی کنجی ہیں آداب کا بھی طریقہ ہے دعا کی قبولیت کا بھی صدیقہ ہے یقیناً اللہ اللہ کی رحمت نیک گردار لوگوں کے قریب ہے گویا دعا اور دعا کی قبولیت کو یہاں کیا کہا جارہا ہے اللہ کی رحمت اور دعا کی قبولیت کے لیے پھر کس کا امکان زیادہ ہے نیک گردار لوگوں کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے جہاں پہ ہم نے دعا کی قبولیت کے لیے کچھ عمال دیکھے تھے نماز دعا کے حوالے سے پیچھے بات کی تھی تو وہ سارے لوگ کیا ہیں نیک گردار لوگی ہیں تو گویا محسنین کی دعائیں نیکوکاروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں گویا کسی زندہ نیکوکار شخص کو دعا کے لیے درخواست کی جا سکتی ہے حیات تیمہ میں بھی صحابہ اکرام کسرد سے دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواتے تھے حضرت ابو حریرہ نے دعا کیا درخواست کی اپنی والدہ کے لیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ان کی والدہ جو انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو وہ آپ نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کے حق میں دعا کریں کہ وہ اسلام قبول کریں اور حضرت ابو حریرہ کی والدہ نے اسلام قبول کر لیا اسی طرح آپ نے حضرت سعید بن نبی وقاز کی والدہ کی حق میں قبول اسلام کی دعا کی حضرت ابوبکر صدیق کے والد کے لیے حضرت ابو قحافہ جو پہلے مشرک تھے ان کے قبول اسلام کی دعا کی میں سے بھی کیا نظر آ رہا ہے اولادیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والدین کے لیے کس جس کی دعا کی درخواست کر رہے ہیں ہمیں بھی آج اپنے والدین کے لیے اپنی عدد اہل و عیال کے لیے اس دعا کو اپنی دعاوں کا نازم حصہ بنانا ضروری ہے بہرحال اور پھر اہل خانہ کے لیے دعا کی درخواست کی تھی کس کے لیے حضرت امی امارہ نے دعا کی تھی جب زخمی تھی زخموں سے نڈھانتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے عادت کے لیے تشریف لائے تھے زخموں سے کون رس رہا تھا حفاظت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عبض لگائے گئے تھے آپ نے فرمایا امی امارہ مانگو کیا مانگتی ہو امی امارہ نے کیا مانگا تھا دو بیٹے ہیں نا یہ نہیں کہتا کہ کسی ایک کو مدینہ کو حکمران بنا دیں کسی ایک کو مدینہ میں ایک ایسا محل دے دیں کیا مانگا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور میرے اہل خانہ کے لیے یہ دعا کیجئے کہ جنت میں اللہ ہمیں آپ کی میت عطا فرما دے آپ نے دعا کی تھی اللہم رفقائی فی الجنہ اللہ امی امارہ اور ان کے اہل خانہ کو جنت میں میرا رفیق بنا دینا حضرت امی امارہ نے کہا تھا اب مجھے کسی چیز کی کوئی طلب کوئی فکر اور پریشانی نہیں ہے ساری فکر زائل ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے اور میرے اہل خانہ کے لیے دعا کر دی اللہ ان کو جنت میں میرا جلیس میرا ساتھی بنا دینا اللہ ہمیں یہ دعائیں کرنے کی توفیق کتاب فرما دے یا ارحم و راخمین اللہ ہماری بھی دعائیں قبول فرما دے اور اللہ جو جائز خواہشیں جو جائز آرجویں اس محفل میں جس کے دل میں اس کے حق میں بہتر ہیں یا ارحم و راخمین تو سب کے دلوں کے حال جانتا ہے تو سب کی دعاؤں کو سنتا ہے آج سب کی دعائیں جو ان کے حق میں بہتر ہیں اللہ ان کی حق میں قبول فرما لے اور اللہ جو قبول نہیں کرتا اس میں ہمیں تبقل ایمان اور قرآت کے زیورات سے آراستہ بھی فرما کے سابر شاکر راضی برعضاب بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق کتاب فرما لے وہ اللہ ہی ہے جو خواہوں کا اپنی رحمت کے آگے خوشخبری لیے وے بھیجتا ہے پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لاتی ہیں تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے وہاں مردہ وہاں میم برسا کر اس مریبی زمین سے ترہ ترہ کے پھل نکال لاتا ہے دیکھو اس طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں شاید تم اس مشاہدے سے سبق لو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک بار نہیں بار بار یہ مثال دی میں ہوایں چلاتا ہوں ہواوں سے بادل لے جاتا ہوں بادلوں سے بارش برساتا ہوں کسی مردہ زمین پر بارش برسا کر اسی میں سے زندگی کے اثرات نواتات کھیتیاں جو ہیں وہ لہ لہانے لگتی ہیں یہ مثال اللہ جہاں دیتا ہے اس کا مقصد بنیادی طور پر دو چیزیں ثابت کرنا ہے ایک زندگی بعد موت زندگی بعد موت کی حقیقت اس کی صداقت اور اللہ کی اس معاملے سے قدرت اور طاقت ثابت کرنا ہے کہ زندگی بعد موت برحق ہے زندگی بعد موت کا عقیدہ سچا ہے اور اللہ زندگی بعد موت کی قدرت طاقت اور صلاحیت اور اختیار رکھتا ہے کیسے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اللہ جو بارش کے برسنے اور چند بوندوں اور چند پانی کے قطروں کے برسنے سے مردہ زمین میں سے زندگی کے اثرات نکال لیتا ہے اس اللہ خالق مالک رازق اس رب کے لیے مردہ مردہ انسانوں کو ان کی زمین قبروں میں سے یا زندگی بعد موت کے لوگوں کو انسانیت کو پھر سے اٹھا کھڑا کرنا اس کے لیے قلمہ کن سے زیادہ مشکل نہیں ہے اس کے لیے آسان ہے ممکن ہے اور یہ حق ہے یہ برحق ہے تو گویا زندگی بعد موت کا عقیدہ رازق کرنے کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ مثال دیتے ہیں دوسری یہ مثال بارخواہ دی گئی ہے قرآن کے تعلیم کے اثرات کو ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جیسے بارانِ رحمت بارش بارانِ رحمت بن کے جب مردہ زمین پر برستی ہے تو کھیتیاں نکلتی ہیں ویسے ہی جب قرآن کی تعلیمات قرآن حدیث سنت کی تعلیمات اور ان کے نمونوں کی تعلیم بارانِ رحمت بن کر مردہ دلوں پر مردہ بستیاں پوری کی پوری بستی کے دل اور نفس اور ان کے ضمیر بردہ ہو گئے ایسی مردہ بستیوں پر ایسے مردہ گھرانوں پر ایسے مردہ معاشرے پر جب قرآن کی تعلیمات بارانِ رحمت بن کے برستی ہیں تو ان کے نفس ان کے ضمیر بھی زندہ ہو جاتے ہیں یہ بارانِ رحمت جب مردہ دلوں پر برستی ہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالی سورہ عراف کی حوالے سے یہ مثال دے کر ہمیں کیا ثابت کر رہے کہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کی بارش پر ساؤگے عمال سوالیہ کی کھیتی نکلے گی تو تمہاری آخرت کی کھیتی اور زندگی بعد موت میں تمہاری کامیابی ہوگی اور اگر ان بارش سے فیض یاب نہیں ہوگی قرآن اور حدیث کی تعلیمات کی بارش سے فیض یاب نہیں ہوگی اس کی برقت اور اس کی رحمت کو سمیٹ ہوگی نہیں ناکام ہوگی برباد ہوگی کھیتیاں نہیں ہوگی زندگی بعد موت پر اللہ راست کے اس وقت ناکام اور برباد ہوگی عمال سوالیہ کی کھیتیاں نہیں ہوگی تو کیا ہوگا اور اللہ نے یہاں پہ ایک اور مثال میں آگے حصہ بھی بتا دیا جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل آتی ہے اور جو زمین خراب ہوتی ہے اسے ناکس پیداوار کے سوا کشت نہیں نکلتا اسی نباتات کے اگنے اور کھیتیوں کے لہانے کا تعلق زمین کی حالت اور قیفیت پر بھی ہے قاری قرآن کو یہی تو سمجھانا ہے کہ صرف باران برحمت کے برسنے پر کھیتیاں نہیں اگتی بارش برسے تو کھیتیوں کا نباتات کا پودوں کا اگنا اس کا انحصار زمین کی قوالٹی پر بھی ہے اگر بارش برسے گی اور زمین زرخیز ہوگی ہموار ہوگی نرم ہوگی تو پھر بارش کا پانی جذب ہوگا ابزوب ہوگا تو پھر اللہ کے حکم سے کھیتیاں اور نباتات اور پودیں نکلیں گے لیکن اگر بارش تو برسی اور خوب خوب برسی اور زمین ناکس ہوئی بنجر ہوئی سخت ہوئی پتھریلی ہوئی سنگلا ہوئی تو کیا ہوگا کیا تو سارے کا سارا پانی بہچائے گا نہ یہ روکے گی نہ یہ چوسے گی نہ یہ سہراب ہوگی نہ خود سہراب ہوگی نہ کسی کو فیضیاب کرے گی کیا نکلے گا اول تو کوئی نباتات کوئی پودے کوئی کھیتیاں کچھ بھی نہیں نکلے گا اور اگر کچھ نکلا تو ناکس زمین سے ناکس پودے اور جھاڑیاں اور خاردار جھاڑ جھنکار ہی نکلے سمجھایا کیا جا رہا ہے وہی جو بنیادی مضمون سورہ آراب قرآن اور حدیث کی تعلیمات اللہ اور اللہ کے کلام کی رحمت جب تم پر آئیں گی کسی بستی کسی قبیلے کسی گھرانے کسی معاشق کسی فرد پر آئیں گی اگر اس کے ساتھ مصبت رویہ رکھے گا دل کی زمین کو نرم ہموار زرخیز رکھے ان تعلیمات کو جذب کر لے گا ان سے فیضیاب ہوگا عمال سوالیہ کی کھیتیا نکالے گا تو آخرت کے دن اس کھیتی کو کٹے گا کیونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور اگر قرآن اور خدیث اور نبی کی تعلیمات کی بارش ہوئی رحمت و خود کی بارش ہوئی اور وہ فرد خود اس سے فیضیاب نہ ہوا خود اس سے مستفید نہ ہوا نہ کس ہوا نہ کارا ہوا بنجر ہوا سخت دل ہوا تنگ دل ہوا اور اس بارش سے فیضیاب نہ ہوا تو کیا ہوگا نہ کوئی کھیتی ہوگے گی نہ مصفی سمرات ہوگیں گے قیامت کے دن جب کھیتی نہیں ہوگی تو خالی خات رہ جائے اللہ زندگی میں جب مجھے اور آپ کو اس دنیا کی امتحان گا میں اختیار عمل کے ساتھ آباد کیا گیا ہے اللہ کو اللہ کے قلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان تینوں کی ماننے کی بہترین توفیق اطاف فرما اللہ اس اطاعت میں ثابت قتمی اطاف فرما اللہ ستاعت میں ہمیں اپنے صبح و رنگ کے قرآن و حدیث کے اقامات کے پیمانے میں استوار کرنا ہم سب کے لئے آسان بنا دے دلالہ رب آلمین آمین سمم